بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جاتی ہیں اور کچھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تو ایک چھوٹی سی بات آج میرے مارننگ شو کی پوری ٹیم موجود ہے لیکن ہمارے ڈیریکٹر ندیم بھائی بس میں ایک ورش کرتی ہوں سب سے جیسے میں آپ سب کو دعا دیتی ہوں خوش رہے آباد رہے اپنوں کے ساتھ رہے ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں تو میرے ڈیریکٹر ندیم بھائی کے لیے پلیز بہت ساری دعا کریں آج ان کو جو ہے اللہ پاک ان کو صحت دے آج وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے میں بہت ان کی کمی محسوس کر رہی ہوں اور ہمارے جو ڈیریکٹر ہیں وہ بہت سپورٹنگ ہے ہمارے ساتھ اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ندیم بھائی سے کل میں ملنے بھی گئی تھی اور انشاءاللہ ندیم بھائی ہم بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ پھر ہماری درمیان ہوں گے تو بس یہی دعا ہے آپ لوگ جب آپ لوگوں کے درمیان بھی کچھ لوگوں کو کوئی صحت کا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کچھ ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کریں اور جب کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے اس سے دیکھنے ضرور جائیں آیادت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہو جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے آیا ہے تو آپ ایک دوسرے کے لیے ضرور یہ چھوٹا سا ایک اپنا ایک فیلنگ رکھیں آپ اگنور کر دیا کریں کبھی کبھی کچھ ایسی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے خاندان میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مر بھی جائے ایسا ہو جائے میں نہیں کبھی اس کو دیکھوں گا تو پلیز اتنے بڑے بڑے دیسیزن مت لیا کریں اور جو ہے جی آواز سر سے کہا ماری ہلو جی کبھی بھی آپ اس طرح کی کوئی سیچیویشن ہو تو پلیز درگزر کیا کریں یہ بہت ضروری ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو بہت بڑا دل رکھنا چاہیے آپ کبھی دیکھتے ہیں آپ اللہ پاک کے آگے روز سجدہ کرتے ہیں اور روز اس سے اپنی گناہوں کی بخشت چاہتے ہیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا تو پھر آپ سے کوئی امید کرے تو ہم تو اس شفل مقلوقات ہیں اللہ پاک نے ہمیں بڑا رتبہ دیا تو ہم کسی کی معافے غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے تو جب اب ایسا کوئی چاہیے ہو تو فورا اس کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس سے فیل ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو کوئی آئے تو پلیز جب بھی کچھ ایسی سیچویشن ہو فورا درگزر کیا کریں کہ چھوٹا سا میسیج آپ کے لیے اور ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور خاص 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 میں بہت اچھا لگا میں جب ندیم بھائی کے والد صاحب سے ملی تو ان لوگوں نے میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہے ندیم بھائی ان کے والدین ان کے سر پہ ان کی والدہ بقیدہ پڑھ رہی تھی وہاں پر تلاوت کر رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے دعا کرئے تو میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہے جن کے والدین زندہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو حیات رکھے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو جو اولاد ہوتی ہے نا وہ نعمت ہوتی ہے تو پلیس آپ لڑکا ہو اکثر میں نے دیکھا بیٹیاں جو ہیں دیکھیں میرے آنکھیں نام ہو جاتی ہیں جب والدین کا نام لیتی ہوں نا میری الگ سکھ فیلنگ ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا بیٹیاں جو ہیں نا وہ جب بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جب بھی ہوتی ہیں وہ پڑھنا پڑھانا لیکن بیٹے ذرا سا کم یاد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو فیل نہیں ہوتا لیکن میں کہتی ہوں جو بیٹے ہیں وہ بھی جب بھی نماز پڑھیں تو تین کل اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی ضرور دعا کریں ان کے ساتھ ان تمام والدین کو یاد کریں جو دنیا میں نہیں ہیں جن کے والدین ان کے لیے بھی دعا کریں یہ چھوٹا سا میسیج ہے خوش رہے آباد رہے میری یہی دعا ہے آج ہم بات کریں گے آج کیونکہ ہمارے مارننگ شو میں آپ نے ڈیفرنٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور بات کریں گے ہم آپ کئی میں بیٹھ جاؤں اور پھر آپ سے بات کرتی رہو آپ سے بات میں کر رہی ہوں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں بہت نیچرلی باتیں ہوتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام کے تھرو آپ کو بہت ساری آورنس دیں اور اس بات کو مدد نظر رکھتے ہماری پوری ٹیم اس بات پر ڈسکس کرتی ہے کہ ہم کیا لے کر رہے ہیں کیا نہیں لے کر رہے ہیں تو ہمیشہ مجھے کسی نے کہا تمہارے پروگرام میں بہت اویڈنس ہوتی ہے نیچرلیزم نظر آتا ہے ہمارے پاکستان کا کہیں پہ ٹیلینٹ ہو ہم ضرور اس کو پرموٹ کرتے ہیں بہت اپ کامنگ تھرزڈے کو آپ دیکھئے گا اس میں بھی آپ کو ٹیلینٹ نظر آئے گا یوت کا پاکستان کے پلیٹ فارم سے چاہے وہ بیوٹیشن کیوں نہ ہو وہ بھی ٹیلینٹ ہی ہم اس کو بھی پرموٹ کریں گے اور ہمارے اپ کامنگ میں ایک برائیڈل کانٹس آ رہے ہیں پاکستان کا میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹس جی ہاں بیوٹیشن سن لیں پاکستان کا سب سے بڑا برائیڈل کانٹس آ رہے ہیں میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹس اور اس کانٹس میں ہنڈرڈ برائیڈ سے اب آب بیوٹیشنز پارٹیسپیٹ کریں گی اگر آپ بیوٹیشن ہیں اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں تو فورا ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر سکرین پر تھوڑی توڑی دیر بار آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 03158248704 پر تو وہ بیوٹیشن جو سمجھتی ہیں کہ وہ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں وہ فورا ہم سے رابطہ کریں اور اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور اس میں ہوں گی ہنڈریڈ میگا ہنڈریڈ برائیڈل کونٹس میں ٹاپ ٹین کا انتخاب لیکن بلوک بسٹر نیوز فور یو اسپیشلی فور بیوٹیشن جو بچی سب سے ٹاپ پر ہوگی جو بیوٹیشن سب سے ٹاپ پر ہوگی وہ ون کرے گی فیفٹی تھاؤزن کیش پرائز پچاس ہزار آپ کے لیے جی ہاں وہ بیوٹیشن اور اس بیوٹیشن کو ان کی موڈل کو پینایا جائے گا کراون تو فورا تمام بیوٹیشن فورا ہم سے رابطہ کریں اور یہ میگا ہنڈریڈ برائیڈل کونٹسٹ ہو رہا ہے عرش میڈیا کے تعاون سے جی ہاں اب بیوٹیشن کے لیے سرپرائز میں نے دے دیا جو تھا اور بات کریں گے اپنے ہیلتھ سیگمنٹ بیوٹی سیگمنٹ تو آج ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہماری درمن کون ہے جی ہاں آج کون ہے آپ کے جس طرح کی کالز آتی ہیں نا اور خواتین ہوتی ہیں بیوٹی کانشنس اور ہونا بھی چاہیے بھائی خواتین خوبصورتیں اپنا خوبصورت نہیں نظر آئیں گے تو کون نظر آئے گا تو ان تمام باتیں کو سامنے رکھ کے ہم نے آپ کے سکن پرابلم ہو یا ہیر ہیر کی بہت زیادہ ہوتی تو اس لیے ہیر کے لیے ہم نے آج ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں لیکن پھر جو آپ کے پرابلمز ہوگی وہ بھی آپ ڈسکس کیجئے گا چاہے وہ آپ کے فٹنس سے ریلیونٹ ہو آپ کے سکن سے ریلیونٹ ہو آپ کے ہیر سے ریلیونٹ ہو وہ سارے میسیج آپ میری سن رہی ہیں کیسو ٹھیکو پلیز بیٹھے ہاں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے جس ٹاپک کو لے کر آئے ہوں یہ مین ٹاپک ہے ہم اس پہ ذکر بھی کریں گے اور کچھ سوالات ایسے ڈسکس کریں گے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت سارے آئیز اگر ہم نے یہا رکھ دیا تو وہ بلکل گنجپن گنجے لوگوں کے لیے علاج آگیا ایسا نہیں یہ بات بھی صحیح ہاں کچھ اویڈنس دینا لوگوں کو بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم بہت ساری چیزیں ایسی بول جاتے ہیں جو کہ لوگ پھر اس کو کیچ کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایسی چیز ہے تو آپ تو کروڑ پتی ہو جائیں گے اور ایسی چیز ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے یہاں یہی سمجھانا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو جیسے اب میرا آئل ہے ہم آئل کو آج ڈسکس کریں گے کیونکہ بالوں کی پرابلمز لوگوں میں آئی اتنی رہی ہیں لیکن ہمارا ایک بات بتاؤں ٹھیک ہے ہم لوگ آپ ہیئر پہ بات کریں ہم ہیئر آئل کے پہ بات کریں گے لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم لوگ میک اپ روم میں ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے اپنا لائف اسٹائل جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پر اپنے روشنی جیسے کہتا ہے ڈالی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ سب ہی ہم لوگ نا اپنی لائف اسٹائل سے اٹ گئے جو ہمیں سونے کا ٹائم ہے ہم اس ٹائم جھاگ رہے ہوتے ہیں اور موبائل کا بے حد استعمال کرتے ہیں تو وہ خواتین جو سمجھتی ہیں جو کھانے پینے میں بھی بہت فاس فوڈ کو بہت ایزی ایک آل گئے سب لوگ مردہ ذرات کے بھی بال ختم ہو جاتے ہیں بچے کو میں تو آج سب کیا ذکر کرنے بیٹھی ہوں میرے پاس تو چودہ چودہ تیرہ تیرہ سال کے بچے آ رہے ہیں جو بلکل گنجپن ان کے آنا شروع ہو گیا ہے یہ وقت سے پہلے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اگر ہم پچیس سال پیچھے چلے جائیں اگر میں اپنی کیونکہ میں نے زندگی کے وہ چیز بہارے دیکھ لیا ہے تو میں پچیس سال کو پیچھے لے نہیں نہیں ہوں میرے اب یہ بھی بہت خوبصور اور آتے ہیں میں نے کہا مجھ سے زیادہ اچھا لگنے کی صرف پچیس سال سے پیچھے چلے جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں اتنی بیماریاں نہیں تھی اتنی پرابلمز نہیں تھی کیوں آنا شروع ہوئیں تو اس پہ ذرا خود بھی تو تجزیہ کریں کہ ہمارا یہ پرابلم کیوں آنا شروع ہوئے ہم نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا ہے ہم نے وقت کی اہمیت کھو دیا ہے میں نے یہ کیمرہ ہے آپ کا میں کہتا ہوں اپنے ناظرین سے بات کیجئے ہم نے وقت کی اہمیت کو کھو دیا ہے وقت کا زیان ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ جو ایک گیجٹ آگیا ہے نا ہمارے پاس اس میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں زیادہ زیادہ آپ صرف اس میں اپنے کام کی باتوں کو تلاش کیجئے ضرور سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے اس کا بھی مجھے بہت برا لگتا ہے جب ہم کھانے کے دسترخان پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کال آ رہی ہے تو ہم کھانے کے درمیان وہ کال اٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہم زندگی میں کما کس چیز کے لیے رہیں اس رسک کو ہی حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اس محنت کرنے کے لیے ہماری باڈی کو بھی تو ضرورت ہے بلکل اور اس کا اعترام بھی نہیں ہے ہم اس کھانے کا اعترام ہو دیتے ہیں اس وقت اچھا میں نے کتنا ٹائم لگتا ہے کھانا کھانے میکسیموم ٹین منٹس زیادہ سے زیادہ دس منٹس اور اس دس منٹس میں اگر ہم اللہ کو سمجھے کہ دسترخان پر فرشتے آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے رسک کو بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم وہ ٹائم رسک کو بڑھانے کے وجہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں کون آیا ہے تو اسی سے ہمارا رسک چلے گا یہ غلط ہے یہ سب چیزوں کو ہم لوگ بھول گئے ہیں ہم اپنے کلچر کو بھول گئے ہیں خاص طور پر ہمارے اسلام ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مذہب صرف نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں اور باقی چیزیں اگر ہم ایک بزنس پوائنٹ آف یو کی طرف سے جائیں تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور جھوٹ پر کبھی بہت زیادہ دیر تک آپ کی بات قائم نہیں رہ سکتی یہ یاد رکھئے بلکل صحیح کریں اگر میں یہاں کوئی بات کروں گی تو آثنٹک کروں گی ایسی بات کروں گی جو آپ کی زندگی کو کچھ میسج مل رہا ہوں کسی چیز کو پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے کبھی بھی غلط بات نہیں کروں گی کیونکہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے جانا تو اسی دوگس کی زمین کے نیچے ہے نا صحیح ہے تو ہم وہ کام کیوں کریں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے آپ بیزی ہو گئے لیکن آپ کبھی دیکھیں کسی چیز کے ایفیکٹ ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ اس میں ضرور تلاش کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ چیز کام کریں اور آپ اپنی زندگی کو ڈسٹرائ کر رہے ہیں وہ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ میرے پاپ پیسہ کمانے آپ نے جوانی برباد کر دی اور پھر وہی پیسہ آپ نے اپنی آخر میں عمر جب زیادہ ہوئی تو وہ بیماریوں پر اتنا اتنا انویسٹ کر دی کیا فائدہ کیا ہوا کہتے ہیں آپ کے خوشی قسم ہیں خوشی قسم ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں ایک راہ چلتے ہیں انسان کی ایک بھوکے کی مجھے اکثر کوئی پیسے مانگتا ہے میں پیسے زیادہ دینے سے بہتر ہے کوئی کہتا ہے مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھلا دو کھلاو اسے آپ سے مانگنے وہ کیوں آیا ہے وہ بندے کو اللہ تعالی نے آپ کے پاس بیجا بھئی وسیلہ بنانے کے لیے اگر مجھ سے آج کوئی ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے کہ آج مجھے مطلب اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ نہ سوچو کہ وہ کسی بہانے کی تلاش میں ہے یا اس کی تو عادت ہے کیا پتہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا اس کے لیے ہم یہاں یہ جو کام کرنے کے لیے آئیں یہ بھی ایک میں بتا رہی ہوں کہ اس کمپنی کا جو غزالی حربل ہم نے لانچ کی دی بہت پرانا ہے یہ بہت پرانا ہے یہ اس دور میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا ہم لوگ ساتھ رہے ہیں ہم نے تنی محنت کی ہے یہ ایک پروڈکٹ لانچ کیا تھا میں نے صرف ایک اپنا آئل جو آپ کو ابھی نظر آ جائے گا اس وقت ہم نے صرف یہ سوچا تھا کہ لوگوں کو ہم نے علاج دینا ہے ایک حل دینا ہے اس کا اور ایک ریزنیبل رینج میں رہتے ہوئے بہت نہیں ابھی آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کیا آپ ایک بوٹل 375 کی سیل کریں اسی بوٹل کو آپ بارہ پترس ہو کی بھی بیچ سکتے ہو نہیں جتنا ایکسپینس لگ رہے ہیں ہم اس کے اندر اپنا جو رائٹ ہے وہ ہو کرتے ہیں بلکل آج بھی میں نے اپنا پروپٹ اف مارجن کم کر دیا لیکن آج دس یا بارہ سال ہو گئے اس کی پرائز نہیں بڑھائی میں نے اپنے مارجن کو کم کر دیتی ہو لیکن پرائز اس لیے نہیں بڑھائی لیکن ایک چیز آپ نے کیونکہ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے آئیے بات بھی سی لوگ کھانا کھائیں گے یا ان چیزوں کی طرف آئیں گے یہی بھی ضرورت ہے لوگوں کی بلکل ضرورت ہے تو ہمیں ہی سوچنا ہے نا ہمیں صرف یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر بڑھیں گے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے کسی کا علاج بھی دینا ہے کسی چیز کے لیے اچھا آپ نے ایک دو پروڈیکٹ اور بھی سٹارٹ لیے ہیں جیسے فور اگزمپل آپ نے سکن کی پروبلم سے بھی ریلیمنٹ کیا ہے آپ نے فیٹس سمیسر بھی انٹریڈیوز کروایا تھا جو بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں اچھا بہت اچھی بات ہے میں بتاؤں گی ہمیرا غزالی کی کہ یہ صرف ہیر سے لیلیمنٹ نہیں ہے اگر آپ سکن سے لیلیمنٹ بھی کوئی کوسٹن کرنا چاہیں اور ڈیفرنٹ چینل پہ ماشاءاللہ اے آر بھائے ہو جے ہو سب جگہ ماشاءاللہ ہمیرا جو ہے اپنا ٹائم دیتی رہتی ہے پی ٹی وی بغیر سب پہ آج انہوں نے میٹرو ون پہ تشریف لائیں ہیں تائنگ کیو اگین اور میں چاہوں گی آج آپ ہیر کی پاپر طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ ڈینڈرف کیوں ہو جاتی ہے بال کیوں جھر جاتی ہے اور یہ آپ کا کیمرہ ہے تاکہ لوگ ناظرین آپ کی بات سن سکیں دیکھیں بیسیکلی کسی دور میں ہم لوگ کیمیکل کا پروسس نہیں کرتے تھے اتنا بال میں اب کیمیکل کا جب پروسس ہوتا ہے یا یہ کہلیں کہ پانی بھی بڑا خراب آ رہا ہے آج کے لوگوں کے گھروں میں جو لوگ نہیں کرتے کیمیکل پروسس لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گھر بیٹھے بھی لوگ کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا دکھا دیتے ہیں ایک میڈیا کی لائف کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی لائف ہے جیسے ہم دکھ رہے ہیں ویسے دوسرے کو بھی دکھنا چاہیے سب سے پہلے آئینے پر اپنا تجزیہ کیجئے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں آئینہ آپ کو سب کچھ سجھ بتا دے گا پھر اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو گروم اپ کیجئے اب بالوں کے اندر فالیکل بھی ہوتا ہے اور کیوٹیکل بھی ہوتا ہے فالیکل آپ کی روٹس میں ہوتا ہے کیوٹیکل آپ کے یہ پورے بال میں ہوتا ہے جو کہ جب آپ میں نے بھی ابھی برے خیال سے پرسوں میں نے اپنا پروسیجر کیا ہے یہ خود کیا بالوں کا کر داؤن کر کے اور پھر پورا پروسیجر ہوتا ہے یہ دھائی تین گھنٹے کا تو جب آپ اس طرح کی پروسیجر کی طرف جاتے تو آپ کے کیوٹیکل ڈیمیج ہو جاتے فالیکل تو ہوتا ہی ہے فالیکل اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم روٹس ٹھوڑ کے پروسیجر کرتے جب آپ کا کیوٹیکل ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ بہت سارے پروٹین ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں پروٹین ٹریٹمنٹس کافی ایکسپنسیف بھی پڑتا ہے لوگوں کو اگر آپ سالونز کی طرف جاتے ہیں تو میرا یہ ایک وائل ہے جس کو میں یہاں یہ دکھا رہے ہیں یہ سٹاپ وائل کر کے ہے اور یہ یہ پورا ایک پیکج ہے اب اگر آپ کے ڈینڈرف ہے ڈرائی ڈیمیج بال ہے اچھا ہمیں رہا اس سائیڈ کیمرے کو اس کو آئیوں آپ پیشے کی طرح دیکھیں ایک کو مسئلہ ہے یہ یہ سٹاپ وائل جو ہے یہ خاص طور پر بنایا اسی لیے گیا ہے کہ آپ کے ڈرائی ڈیمیج بال اور خاص طور پر یہ جو پروسیجر یا ہمارے جو ڈائے ہم لائٹر شیڈ کی طرف چل جاتے ہیں چینج کر لیتے ہیں کلر کو اس کے بعد یہ بہت بہترین غزہ ہے بالوں کی جسے ہم پروٹین کہتے ہیں پروٹین جب بالوں میں جاتا ہے تو آپ کا کیوٹیکل جو ڈیمیج ہو گیا وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے جسے ہم کیارٹین بھی کہتے ہیں کہ کیارٹین لینے کے لیے جاتے ہیں آپ بہت سارے کیارٹین دیمی جگہ پروگرانگی ہم جانتے ہیں دینڈرف کی طرف دینڈرف بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کو میں اگلے پروگرانز میں آپ کو اپنی میڈیکیشن کی طرف بھی لے کر آنگی کہ جو میڈیسلز میں ساتھ دیتی ہیں کیونکہ بہت ساری پروبلمز آپ کی انٹرنل بھی جس کی جسے آپ کا بالگر رہے آپ موٹے ہو رہے آپ کی پیگمنٹیشن آپ کی اکنی آرہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا داروں میں دار آپ کے میدے سے ہوتا ہے تو دوائیاں بھی کچھ کھانے کے لیے ہم دیتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ دینڈرف آتی کیوں ہے دینڈرف کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ تو دیمک ہے نا دینڈرف بالوں کے لیے وہ آتی یوں ہے کہ ہم کانسٹیپیٹیڈ ہوتے ہیں ہم پانی زیادہ نہیں پیتے صرف اگر آپ دس سے بارہ گلاس پانی دیلی یہ اگر ایک روٹین بنا لے نہ آپ کو بالوں کی شکایت ہوگی نہ آپ کو سکن کا کوئی پرابلم ہوگا نہ آپ کو میدے کا اچھا لوگوں کو یہاں دی نہیں رہتی پانی پینا تو یہی تو ہے نا لوگ اپنی صحت خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے پانی صرف تین گلاس پانی بعض لوگوں کو دیکھا کہ دن میں صرف تین گلاس پانی پی رہا ہے اور لوگ کچھ لوگ تو کھانے کے وقت پیتے ہیں بس کھانے کے وقت تو سب زہر ہے پانی پینا کہ آپ کھانے کے بعد فوراں پانی پی رہے ہیں یہ تو آپ کے لئے زہر ہے آپ کی life ختم ہونا شروع جاتی ہے تو بہتر کوشش یہ کریں کہ کھانے کے تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیئیں یا کھانے کے درمیان میں پیئیں بلکل فوراں بات کیونکہ آپ کا کھانا آپ کا پیپسین ایک مادہ ہے وہ اندر کام کر رہا ہے آپ کا لیور فنکشن جو ہوتا وہ سب چل رہا ہوتا ہے پیپسین آپ کا پینکریاس کام کر رہا ہے آپ نے کھانا کھایا فوراں پانی پی لیا تو وہ اس نے کام کرنے ہی چھوڑ دیا پھر بھی مادہ شروع ہو گئی ظاہر ہے جب وہ حضم ہی نہیں کرے گا کسی چیز کو وہ مادہ بنائے گئی نہیں تو وہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر باڈی کے اندر اچھا میں بات کروں گی ان خواتین کی جو جو کلر کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ تو ٹیکنالوجی تنی کی کلرز جیسے میں نے بھی کروائے ہیں بالوں کو تو اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ ہماری ہیئرز ہیں ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں کلرز کا مجھے بتائیں کلرز کے بعد ہمیں کس طرح اس کو مینج کرنا ساہی ہے سب سے پہلے تو بالوں کے لیے اویلنگ ضروری ہو جاتی ہے جب ہم کسی بھی کیمیکل پروسس کی طرف جاتے ہیں تو بالوں کے لیے اویلنگ مست ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو اویلنگ کرنی ہی کرنی ہے ابھی ہم یہاں ابھی کچن پہ بھی جا کے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم گھر میں اور چیزوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میرا یہ اویل تقریباً پندرہ سال ہماری کمپنی کو ہو چکے پندرہ سال پہلے یہ ایک اویل ہم نے صرف بنایا تھا اور جتنی چیزیں ہم لوگ لاؤنچ کرتے گئے وہ پی سی ای آئی آر سے ٹیسٹڈ بھی ہوئی لیکن اس کے ریزلٹ اتنے امیزنگ آتے چلے گئے مجھے ہمیں میں اور غزالی صاحب خود حیران ہو جاتے تھے کہ یہ ہم سے بن کیا گیا مطلب ایک ایسی چیز بن جاتی تھی کہ جس کے ہم سوچ نہیں سکتے تھے ہم نے تو صرف ڈینڈرف کے لیے بنایا تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ چلو ڈینڈرف ہے اس کے لیے بچہ آپ بھی یہ کام کرتی یہ تو ہم آئیل منگواتے ہیں باہر ملک سے اور یہ اتنا دو آزار سے کم تو ہو ہی نہیں کیونکہ سابی یہ جو کلر تھیم ہے یہ غزالی صاحب اور میری یہ کلر تھیم سے لے کے یہ جتنا کچھ ڈیزائن ہوا ہوئے یہ میری اور غزالی صاحب کی خود کی محنت ہے یہ کسی ڈیزائنر کو نہیں رکھا تھا ہم نے اس دور میں آج بھی ڈیزائن کرنا ہوتا تو میں خود بیٹھتی ہوں کہ مجھے اپنے پروڈکٹ کو کیا ڈیزائن کرنا ہے میں کسی کو ہائر نہیں کرتی ہوں سامنے بیٹھ کے بتاتی جاتی ہوں کہ یہ 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 جس کے پروڈکٹ وہ خود موجود ہے بلکہ میری آثنٹک آثنٹک اچھا اب کیا ہوتا ہے اس دور میں مجھے کہا اس پہ لکھ دو میڈ ان جرمنی میں نہیں لکھوں گی کیوں اس لیے کہ مجھے میں پاکستان ہم لوگ باہر سے رہ کر آئے ہوئے باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تو جب ہم اپنے ملک آتے تھے جب سال میں وہاں رہتی تھی اور میں یہاں پر آتی تھی ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد میں پاکستان کا وزٹ کرتی تھی تو مجھے پاکستان یاد آتا تھا وہاں پر بیٹھ کر یہ پیلنگ کے آئیل کی برینڈ میں اس پر چلی گئی ہے جی ناؤں جی لیتے ہیں چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح ویس سبی کے ساتھ اور ہمیرہ غزالی کے ساتھ والکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبی اور ہم بات کریں آپ کی بیوٹی کی اور آپ کے بیوٹی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سکن ہوتی ہے آپ کے فتنس ہوتی ہے اور خاص 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 آپ کے ہیرز جی ہاں اور اگر آپ کی ایج ویسی ہو اور آپ لکنگ میں خوبصورت ہوں لیکن آپ کے بال چھڑ رہے ہوں اور چھوٹے اتنے سے رہ جائیں جب کبھی بہت پروبلمز ہوتی ہے کیونکہ بال چاہے سائز میں چھوٹے ہو لیکن تھک ہونے چاہیے اگر تھوڑے کم ہوتے نا تو وہ لک بہت خراب ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اگر بالکل جڑ سے نکل رہے ہوں یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہو جاتی آپ اس کا ریزن روڑنا چاہیے تو یہ تمام گفتگو کے لیے ہم نے ہربلسٹ کو بلوائیا ہے اور ہمیرہ ناز اس وقت ہمارے درمین موجود ہیں خزالی برینڈ سے اسلام علیکم اگین اب بات کریں آپ کے کیونکہ ہم ان کے لیے آئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے اور ان کو اویر کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ کی سب سے پلس پوائنٹ بہت اچھی ہے کہ آپ نے کسٹ بہت کم گئی یعنی کہ ریزنیبل چارجز یہ ناظرین سن لیجئے ویری 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 ریزنیبل چارجز کہ ان کی پروڈیکٹ کی کسٹ بہت کم ہے آپ ایزیسٹ پرچیس کر سکتے ایس کمپیر ٹو کہ آپ باہر ملک کا برینڈ ان کا نام لکھا ہو برینڈ کا اور وہ دو آزاریت پچیس سو فور ایکزمپل اتنا ایکسپنسی پروڈیکٹ ہو تو آپ کی رینج سے بار ہو یہ آپ کی رینج میں یہ آپ کی پہنچ میں سب سے اچھا پلس پنٹ اور میڈ ان پاکستان آپ جو برینڈ کے سی او ہیں ان کے کنسرن پرسن ہے وہ موجود ہے کوئی بھی اور یہ اگر ان سے ملنا چاہے تو آپ نے لکی ون تو دیکھا ہوگا سینٹرم شاپنگ مال گلشن چورنگی کے پاس ہے ان کا آفیس وہاں پر موجود ہے یہ خود ٹریٹمنٹ کرتی ہے سکن سے ریلیمنٹ اور ہیئر آئل سے ریلیمنٹ اور آپ کی جو فٹنس ہے موٹا پہ اکثر ماہ پہ میں نے دیکھتی ہوں پیشنٹس بغیرہ آتے تو ہمیرا باقاعدہ خود ان کو اٹینٹ کرتی ہے ساری باتیں میں نے کر دی ہمیرا آپ بھول گئے ہیں آپ کو یہ بولنا چاہیے ایک مصرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور تندرستی ہزار نعمت ہے سبحان اللہ یہ صحیح ہو یہ میں نے کئی پڑھا تھا تو میں نے کہا یہ واقعی ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ آپ اگر احتیاط کر لیں گے تو اس میں کیا جائے گا ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں اور پھر جب برابلمز آ جاتی ہیں میں نے بعض لوگوں کو سب کو دیکھا ہے جی سٹریٹ بھی کرانا ہے اپنے بال ریبونڈ بھی کرانا ہے سب کرانا ہے لیکن دیکھو ہمیشہ اس طرف جاؤ جب اس چیز کو آپ منٹین کر سکو رکھ سکو اگر آپ میں منٹیننس کی گنجائش نہیں ہے یا آپ نہیں کر سکتے تو پھر جیسے ہو ویسے ہی رہو آج کل تو مجھے میں ابھی میرے سپیچ دینے جانا ہے میں کیونکہ ازا موٹیویشنل سپیکر بھی میں جاتی ہوں یونیورسٹیز میں ابھی ایک جگہ جانا ہے مجھے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم جو اپنے فیس کی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں میں اس کو چھیڑ چھاڑ ہی کہوں گی کیونکہ ہم کر رہے ہیں بو ٹاکس میں کر رہے ہیں تجربے تجربے ہم جو ہیں لائنز کو ختم کر رہے ہیں ہم وہ کترتی چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورتی علامت رکھی ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بناوٹ میں ہم بہت ساری چیزوں کا رد و بدل کر رہے ہیں کہ اپنے فیس کر اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں میرے پاس تو ایسے ایسے پیشنٹس آتے ہیں آپ یقین کرو کہ میں یہ کرانے گیا تھا اس کے نور ستیا ناس ہو گیا ہاں یہ والی بڑی ڈسکس کرتے ہیں تو بھائی آپ نے ایک تو پہلے تو پیسے اتنا خرچ کیا اپنے اوپر بالوں کے اوپر بھی چہرے پیچس وٹیور آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا اس کو بدلنے میں اور اس کے بعد پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آ رہے ہو میرے پاس کہ اب مجھے اب ٹھیک کر دیں اور پھر وہ ٹھیک بھی کیا کر دیں جی میری شادی ہے دو مہینے بعد اب مجھے ٹھیک کر دیں ارے میں نے کہا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں آپ کو دو مہینے میں ٹھیک کر دوں گی ہاں ایک مہینہ دے دو اس میں آپ کو ریزلٹ نظر آ جائے گا پھر کنٹینیوٹی میں چلیں گے وہ وٹیور سکس مانس بھی لگ سکتے ہیں تھری مانس بھی لگ سکتے ہیں بالوں کا ابھی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ہم اور چیزوں کا ذکر آگے بھی کرتے چلیں گے دوسری چیزوں کی طرف ہم آئیں گے بالوں کا ذکر میں اس لیے یہاں کر رہی ہوں کہ یہ دیکھئے کہ یہ میرے وہ پیشنٹس ہیں جن کا میں نے علاج کیا تھا میں یہاں دکھانا چاہوں گی کہ یہ وہ ریزلٹس ہیں خاص طور پر کہ میں بتاؤں گی کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس کا یہ سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پوزیشنز آتی گئیں ریزلٹ آپ کے پاس سامنے میرے کلائنٹ کے ہوتے ہیں یہ پکچرز جو میں دکھا رہی ہوں یہ میرے اپنے پیشنٹس کی پکچر ہے میں کسی اور کی پکچر نہیں دکھا رہی ہوں یہ وہ پکچرز ہیں جو میں نے اپنے موبائل سے لیوئی ہے موبائل سے لیوئی ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے سٹارٹ ہوا یہ پھر یہ پروسیجر آیا یہ پھر اس کے بعد ان کے بال آگئے بال آگئے کیسے آگئے بال آنے کے لیے بھی گروت کرنے کے لیے بھی نیچے روٹس کا ہونا ضرور ہے اچھا ہمنا کراچی سے بات کرلو اسلام علیکم ہمنا ہمنا ہلو ہلو اسلام علیکم بات کیجئے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہمنا بات کیجئے ہمیرا سے ہمیرا باجی اسلام علیکم ہمیرا باجی مجھے یہ پوچھنا تھا میرے بال بہت پتلے ہیں بہت چھوٹے ہیں یعنی کہ نا گنشپن نظر آتا ہے اور میں یعنی کہ اس میں خارج بھی رہتی ہے جبکہ نا خوشکی نہیں ہے اور یعنی کہ بڑھتے بھی نہیں ہیں میرے بال بہت پتنے ہیں اور میں چاہتی ہوں تھوڑے سے نا بڑھ جائے یعنی کہ دھنے ہو جائے اور میں چاہتے ہیں یعنی کہ میں اپنے جن پر کھانا چاہتی ہوں کہ میں یا تو پڑھتے ہیں میں کچھ ٹیل ویل پر لگاتی یوز کرتی ہو تو اس میں نا یعنی کہ استعمال کرتی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے نہ پال پڑھتے ہیں نہ دھنے ہوتے ہیں اور اس نے توٹتے بھی بہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ وزیٹ کیجئے کلینک پہ آجائیے وہاں پر آپ کا بقاعدہ میں اچھا انہیں پہلے خدا حافظ کریں آرام سے بتائیے گا اچھا جی بہت شکریہ ہم نہ آپ نے کال کی اچھا ہم نہ اگر آپ کراچی میں رہتی ہیں باقی اوور ٹو ہمیرہ بتائیے کہ وہ آپ سے رابطہ کیجئے کریں اور ایزیسٹ میرے ایڈریس بھی بتایا تھا پھر بھی آپ بات کریں میں یہ کہوں گی کہ جو کراچی والے ان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے پاس کلینک پہ آ سکتے ہیں آپ وہاں آکے مجھے دکھائیے کیونکہ زیادہ سہولت یہ ہے کہ میرے پاس اسے گیجٹ ہے اس گیجٹ سے میں اسکیلپ کو دیکھتی ہوں بقاعدہ اور اس دیکھنے کے بعد نہیں بھی ہے تو خیت بہت سارے پاکستان میں مجھ سے وٹسپ پہ اس طرح سہولت ہے کہ وہ آ جاتے اور بات کر لیتے ہیں اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلم ہے کیا بات کر لیتے ہیں لیکن میں نے ایک بات بتاؤں آپ نے یہ بات گلت کر دی میں اپنے ویورز کے ساتھ میں اس وقت آپ سے ناراض ہو گئی آپ نے کیوں گا آپ خوش قسمت ہیں جو کراچی میں اب بیچارے جو لوگ پشاور سے بھی آپ پر کال آتی ہیں گجرہ والے نا 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 مجھے بھولنے دیں میں آپ کے ساتھ مقصد میں آپ کو اس کا بھی مقصد بتاتی ہوں آپ ان کو بھی پیور دیں جو پنجاب والے مجھے کال کرتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے کسی طرح کے ہمیرہ لگی ون ہمیرہ ہم آپ سے ملے کیسے اب یہاں سے ایک ڈیفنس سے کال آتی ہے آپ بڑے دنگے ہیں کراچی سے کالر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہمیرہ سے بات کریں جی ہمیرہ سے بات کرنی ہے جی بات کیجئے وعلیکم اسلام السلام علیکم کیلتی ہیں الحمدللہ مجھے نا جھائی کی بارے میں معلوم کرنا تھا تین چار سال لوگ جھائیاں جاتی ہیں سارے حضر وغالہ میں نے سارے پرائی کرنی ہے تو بھرے دنستان کیا بتا دیں جی بالکل ہمیرہ سے بھی بتا دیں اور ان کا دہانی کا بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ابھی آپ کو لوگوں نے پہلے سمجھا ہے پھر کالز آ رہی ہیں پر ہی کون آج بات کریں تو آپ فکر نہ کریں اسی لیے ان کو انوائٹ کیا گئے یہ سارے آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئی ہیں جی ہمیرہ جی جی بالکل ان کا جواب پہلے میں دے دوں کیونکہ انہوں نے پیگمنٹیشن کے بارے میں مجھے ایک نیکسٹ ویگ بتا کیوں گا میں پیپر پین لے کے بیٹھے ہوئی ہوں گی اب اس کی کال ہے کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ میں ہوتا ہے نا کیا ٹاپک چل رہا ہے ہم سے ریلیونٹ اچھا پتہ صاحبی ہے کیا مقصد یہ ہے کہ جب میں اپنی ساری پروڈکٹ کو لے کر بیٹھتی ہوں نا تو مجھے ان ساری پروڈکٹس میں دھلاوا ہونا چاہیے میری سکن بھی اچھی ہونی چاہیے میرے بال بھی اچھے نہ چاہیے میرے موٹے بھی نظر نہیں آنا یہ ساری چیزیں اگر آپ اگر آپ کو خود نظر آ جائے میں کہتی ہوں انسان کو خود جج کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہے کیسے اب میں خود یوں بیٹھی ہوئی موٹی اور میں پتہ چلا میرا اپنا حدود ہر بار حدود ہر بار اب میں دوسروں کو بتا رہی ہوں کہ پندرہ دن میں آپ اپنا وزن کم کر لیں یہ چیزوں کو آپ خود نوٹ کیا کیجئے جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تسی سے کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس کا اپنا حال کیا ہے اس کی بہاب پہ پھر آپ اس سے پروڈکٹ پر چیز کیجئے بلکل اب میں یہاں اگر میں بالوں کا ذکر کر رہی ہوں میرے بعد میں نے کل ہی اب میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں کہ میں یہ روٹ کیئر اپلائی کر رہی ہوں کس طریقے سے کس طریقے سے پیاس کے ارخ میں ملا کر میں یہ روٹ کیئر لگا رہی ہوں اور اس کو کس طرح لگا رہی ہوں اب اگر مجھے فوکس کوئی کر سکتا ہے مجھے کیمرہ مجھے فوکس کرانا بہت ضروری ہے مجھے کیمرہ کرتا ہے کس طریقے سے اب آپ مجھے فوکس کیجئے گا کہ یہ میں نے یہ یہاں سے کیجئے مجھے فوکس ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کو اگر یہ نظر آ رہی ہے میری روٹس بی 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 ہیئرز نظر آ رہی ہے یہ میں نے خود اس سے گروت کیے ہیں کیونکہ یہاں میری روٹس تھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو گنجے حضرات ہیں میں ان کا کہوں گی کہ آپ کے بال آ جائے گے ایسا نہیں والنس پہ بال نہیں آتا کچھ بھی میرا تم سریٹی بتا جیا جھوٹ میں بولتی ہی نہیں میرے پاس اگر ایک کلائنٹ آتا ہے تو وہ اگر آئے گا تو زائیسی بات ہے وہ مجھے پیسے دے کے جائے گا میں مجھے کیا ہے وہ دے کے جائے گا برا برا بول کے جائے گا برا فلا بولے گا اگر اس کو آپ نے صحیح گنجے کے بال اگر آنے ہوتے تو میں تو سب سے زیادہ کروڑ پتی شخص یہاں پر بٹھی ہوتی دنیا میں میرے خیال سے اتنے گنجے ہیں وہ کہتے کہ مجھے دوسرا ٹریٹمنٹ کرانے کی ضرورت کیا میں تو انکہ ہوں نہیں میرے خلال میں ہوئے وہ ٹرانس پلانٹ بھی بہت کم لوگوں پہ اگر تو آپ کے فالیکل ڈیڈ ہو گیا ہے تو کسی کی یہ ٹرانس پلانٹ پہ کوئی پی آر پی نہیں ہوگا میرے کلینک پہ کوئی مشین تیرپی آپ نے میرے خیال سے نہیں دیکھی اس لیے نہیں دیکھی کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی میری میری اسلام علیکم آپ نے ہمیرہ ناز سے کیا پوچھنا ہے بات کیجئے جی مجھے یہ بتانا کہ میرے بار بہت لمبے ہیں لیکن وہ بہت پچھلیاں اور چھڑتے بہت ہیں سب کے یہ کیا ہے بیٹا آپ کی میری سکین پندرہ سال کی ایج میں چلو ٹھیک ہے بتاتی ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اچھے جو میرے سب کی چھوک آپ کی سکرین ساہو ایکچولی دیکھو ہوتا کیا ہے کہ آج جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ بچوں کے پرابلم بھی آر اچھے تینوں کالز ایک ہی آئی ہیں بالوں میں تکنیس کم چھوٹے اور وہ بال بیچ میں سے جھڑے سہی اور اس کے لئے یہ بہتر پروڈکٹ یہ والا بہتر پروڈکٹ کیونکہ آپ کی نیو روٹس کو جنریٹ کر اور میں ان ناظرین سے بھی بات کروں گی بیاف مہرا کی کیونکہ میں جب پروگرام کرتی تو مجھے پتہ ہے جب گیسٹ بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں بھول بھی جاتے تو آپ لوگوں کے جو لہور میں دیکھ رہے ہیں جو پشاور میں دیکھ رہے ہیں جو آٹ 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 پاکستان ماشرہ سب جگہ یہ دیکھا جاتا چینل اور ہمیں کالز بھی آتی ہیں اسی لئے میں کہہ رہی ہوں جو کچھ آپ لوگ اگر سے ان کا نمبر چل رہے ہیں آپ اپنی پروبلم ورڈ سب بھی کر سکتے ہیں آپ پچھر کھیجئے آپ تو بہت آسان ٹیکنولوجی کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے اور یہ پروڈکٹ ایزییسٹ یہ ڈیلاور ہو سکتی آپ اپنی بات پھر فون پہ بھی شیئر کریں صحیح ہوں میرا بلکل صحیح کہ آج میں ایک چیز یاد دلا دوں کہ آپ سے بہت سال پہلے بھی ہم میٹرو پہ ہی بیٹھے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور میں شو کرتے تھے ملکل اسی پروڈکٹ کو لے کے ہم شو کرتے تھے اور الحمدلللہ پندرہ سال میں گزر گئے لیکن یہ میرا دوسرا چینل تھا پہلا تو میرے خیال سے آپ کے چینل پہ جب آگئی میں آپ کے لئے کال بہت ضروری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہمیرہ ناز سے کیا پوچھنا ہے آپ نے ہلو ہلو بات کرنا ہلو جی بولیے ہلو جی آپ بولیے آپ کی آواز آرہی ہے نہیں بات کیجئے کچھ کہنا چاہ رہے اچھا آپ ان کا چھوڑ سا میسج لے لیا کریں جب کبھی ایسا ہوتا نا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر بات کیجئے کیونکہ آپ کی بات پیچھے رہ جاتی ہے بڑی مشکل سے لائن بلتی تو بڑا خبت ہوتا تھا کہ اپنی آواز سنیں لیکن اس وقت کا دور تھا اب تو پتہ نہیں ہوتا اپنا ٹی وی شو کب ہو رہا ہے تو ہمیں دوبارہ دیکھیں لیکن جو لوگ کو پر 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 خوکس ہوتا کالز پر اچھا جی ہم بات میں ہے ہم لوگ کو اتنا پرانا اور ایک ہوسٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں آثنٹی سٹی یا کسی بندے کے اندر کوئی آثنٹک پر نظر آتا ہے تو اس کو پرموٹ کرتا ہے یہ میرے بہت سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں اس لئے کہ یہ میرے آفیس کے بڑے قریب اگر آپ کو ایڈرز نے ملے سابی کے پاس جن ہم آئی در میں کال رہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا پوچھنے آپ نے مجھے پوچھنے میرے بہت بہت دائی ہو رہے ہے مجھے ان سے سامپو چاہیے مجھے سامپو چاہیے وائل چاہیے بہت آپ ان سے امیرہ سامپو بہت آپ کامی 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 اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریٹل ہیرز ہو رہے ہوگے اس کے لئے میں سٹاپ وائلی ریکمی کروں گی آپ کو بتاتی ہوں بھی چاہیے بہت شکریہ آپ کال کسی کو بھی کوئی آپ ایڈوائز کریں لیکن بعد میں کیونکہ وہ پھر فون رکھیں گے پھر بات کریں جی اب جنہوں نے کال کی سن سکتے ہیں اب آپ بات کیجئے دیکھیں کال یہاں پر زیادہ تر بالوں کی آرہی ہے ہم یہاں پر دو پروڈکٹ لے کے بیٹھیں بالوں کے اور ساتھ میں بیچ بیٹھیں چاہیے تو شیمپو میں نے بعد میں لانچ کیا تھا لیکن اس کا مقصد بھی تھا کہ میرا کسی دکھائیے گا سکرین بیٹھیں یہ شیمپو ہے اور یہ شیمپو میں اپنے مطلب یہ شیمپو آپ یقین نہیں کروگے کہ ساودیا دوبئی میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ چھے چھے آٹھا دوازون دلے کے سایڈپو ایرہ آپ دیکھو نا یہ سب چیزیں میرے ہمارے پروڈیک کو ایسی پکڑ کے رکھیں ہماری در میں ایک کولر آپ ان سے بھی بات کریں ہلو اسلام علیکم سکرین پر بند رہا ہلو اسلام علیکم آہ آہ علیکم سلام جی کیا پوچھتے بات کیجے جی جی ہلو 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 اسلام علیکم اسلام ہلو جی والیکم اسلام بولی آپ کی آواز آرہی ہے جی جی پرویلم یہ ہے کہ میرے بال بہت سفید ہو گئے اور سرنے جنٹ پن بہت سار آپ کی ایج کیا ہے میرے ایج پڑی سال ہے بہت شکریہ آپ نے کھول کی میری طرح ہے مجھ سے بھی یہ غلط نہیں لیکن میرے بیارے بھائی اللہ پاک آپ کے بال جو ایسے ہو سکتا آپ کے بعد بہت پیسہ آرہو یہ ایک میت ہے جو گنجا ہوتا ہے اس کے پات پیسہ جا رہے آپ کو پیسہ اچھا لگ ہوتی ہے اب اگر آپ کوئی پروڈک یوز کر رہے ہیں بال آنے کی تو بال اور ناخل تو تاہیات آپ کا بڑھتا بھی ہے آپ باربر کے پاس بھی جاتے ہو آپ ناخل بھی ہمیشہ کاٹتے ہو یہ بڑھتا ہی بڑھتا ایسا نہیں روک جاتا ہے کسی اس میں ہاں آپ کے فولیکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جو 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 کھانے کا تو آپ نے جیسے نیوٹریشن ویلیو تو میرے ناظرین سے بھی بات کریں میں کچن کی طرف جاتے پھر آپ کو بھلوں گی خواتین کی فیش جو بالوں کے لیے بہت ضرورت ہے اس کے برمی بتائیں اور کچھ ایلو ویرہ کے برمی بتائیں تو میں ناظرین چلتی ہوں کچن چلنا شروع ہو گئی ہے ونہ تو ایلو ویرہ میں بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی انٹیک اگر آپ جوائنٹس کا آپ کا کارٹریج ختم ہونا شروع ہو گیا ہے جوائنٹس میں آپ کے لیے وہ بہترین ہے تو اس کو اگر ہم اتنا سا پیس انٹیک کر لیتے ہیں تو آپ کی انٹرنل پرابلمز ریزول ہو جاتی ہیں ایلو ویرہ اگر آپ سکن پہ لگاتے ہیں تو آپ کی رنکل ختم ہو جاتے ہیں ایک خاتون نے چھائیوں کا ریزلٹ مجھ سے پوچھا تھا اگر تو آپ کی سکن اویلی نہیں کڑوے بادام کا تیل لینا ہے کڑوے بادام کا تیل آپ نے کچن میں سکن لاسٹ فنگر جو آپ کی ہے اس سے مساج کرنا ہے ڈیلی رات کو ان سے آپ کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی کیا کچن میں میں آسکتی ہوں نہیں آپ آدھا کام کر لیجیے پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس تو ہم آج کیا بن رہا ہے ویسے یار میں بتاتی ہوں تھوڑی دیر میں پہلے آپ بات کرو نیوٹریشن ویلیو بات کرو کچھ چیزیں میں ایڈ کرو ہم فش صرف خواتین کے لیے نہیں ہے فش سے ہمارے بچوں کی صحت بھی بڑی مائنے رکھتی ہے بیسکلی ہم بچوں کے ایمیون سسٹم کے بارے میں بات کریں گے آج جو اتنے بچوں کو انٹی بائیوٹک دیے جارہے ہیں وہ کس لیے دیے جارہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں میں بھی بیماری سے لنڈنے کی طاقت ایک خوالہ میں فرزان فرام کراچی اسلام علیکم بٹس جی ہلو ٹی وی کا بہت اسلام علیکم ہلو جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سیل کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا کیا پوچھنے آپ نے یہ جو میرے بھائی کے بار گذرد ہوتے ہیں اللہ آپ کے بھائی کی کیا عمر ہے امر اس کی چولہ سال ہے اچھا میں نے کچھ پوچھنا ہے کیا بھائی کی عمر چودہ سال ہے چودہ سال سولہ سال چلے دو سال اچھا دیکھیں بچے کم ایج کے ہیں خیر سوال نہیں آپ کو میں جواب دیتی ہوں آپ فون رکھئے میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں آپ سنیے ہونے ہر اچھا جی کیا ہے اس کا انسل کیا ہوگا دیکھیں چھوٹی ایج میں اتنا بال گرنے کا مقصد یہی تھا جو میں ابھی میون سسٹم پہ بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں بچوں میں بھی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہم اتنے انٹی بائیٹکز دیتے ہیں اتنی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ جو کولا ڈرنک سے ہم نے بچوں کو بہت اس کی عادت ڈالنا شروع کر دی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں میں اتیاد کیجئے اگر آپ کولا ڈرنک لے رہے ہیں یا بہت آدھی ہیں تو اس کی جگہ کوشش کریں ہفتے میں ایک دفعہ ناریل کا پانی پیئے گرین ناریل کا وہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے میون سسٹم کے لیے بہترین ہے اور بالوں کے لیے بہترین ہے سکن کے لیے بہترین ہے یہ اگر آپ لینا شروع کر دے دیکھیں تھوڑا سا ایکسپینسف ضرور ہوتا ہے لیکن اگر ہفتے میں ایک دفعہ لے رہے ہیں تو میرے خاصے پورا ہفتہ اگر آپ کول ڈرنک کوئی پیتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ناریل کا پانی لے لیں ناریل میں بہترین آپ دیکھئے گا کہ وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن ڈی ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے یا آپ کو قدرتی طور پر مل رہا ہے جو لوگ وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں ان کو بھی ناریل کا پانی میں دیتی ہوں پینے کے لیے وہ ضرور پیئے ساتھ میں آپ نے ایسی غزائیں لینی ہے آپ جیسے آئلنگ کی طرف تو آپ آ رہے ہیں لیکن میں اپنی ایک میڈیسن بھی دیتی ہوں کوشش کریں کہ آپ کلینک پر آ جائیے ایڈرس آپ کو کلینک کا مل جائے گا ایم سی آر سے یا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتا بھی دوں گی آپ پروگرام کو پورا دیکھئے جس میں ہم آگے جا کے ابھی جو کچن میں بن رہا ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی بتائیں گے کہ اس کو کھانے سے آپ کی کون کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اچھا جی امیرہ تھوڑا یہاں آجو ابھی اور میں چاہتی ہوں کہ بریک میں اس کو بنائیں گے لیکن ابھی ہم تھوڑا انگریڈینس بتائیں گے آپ آجو اس سائیڈ آجو آپ آجو آپ آجو جی ناظرین اب میں آپ کو بتا رہی ہوں بٹ سب دیکھ رہے ہیں نا بلکل اور فران بھائی آج میں بنا رہی ہوں اکثر لوگ جو ہیں اروی کے میں یہ بھی بتائیں گے ہوم ریمیڈی کیونکہ مجھے بھی ذرا سے نا میں جب اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے اور اچھا کالر بھی بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم کیا پوچھنے ہیں آپ کا نام میرے نام اشرت اشرت کیا پوچھنے ہیں ہومیرا سے میرے بال بہت کام ہے اس نے کام ہے کہ کچھ حد نہیں بہت جھڑا ہے بال آپ پوچھیں ہومیرا آپ کی ایج کیا ہے میرے ایج تین تاری سال 45 ایج ہے کبھی کوئی بال آپ نے کٹوائے ہیں یا کوئی کیمیکل پروسس کیا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں کٹوائے سے پہنی لڑاتوں کوئی ڈائے یوز کرتی ہیں آپ دیکھیں بہت سارے انٹرنل پروبلمز ہوتے ہیں ہم آپ کو آفیا کیمرہ آپ بند کیجئے فون پھر میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں میں بتانا چاہوں گی ہومیرا سے آپ جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے اچھا میں آج انگریڈینز بتاؤں گی اس کے بعد ہومیرا آپ نے بتانا ہے کہ اروی جو ہے ہاتھ میں جس کی انسان کو خارش سی آتی وہ کیسے ایچنگ دور ہو سکتی ہے لیکن ناظرین آج میں بنا رہی ہوں یہ بچے بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں ابھی رک جو بٹا ابھی رک جو اچھا ہم نے کیا کرنا ہے بات کرنا ہے کہ آئیل گرم کرنا ہے لیکن میں نے کہا پہلے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچے ہمارا ایسے وہ جلدی جلدی سے آگیا اچھا بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ اروی کے کس نے افادیت ہوتی ہے ہمیں یہ اپنی کھانے میں استعمال کرنے چاہیے کچھ لوگ جو ہیں اس کو آوائٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کٹلس بناتے ہیں آلو کے نام لیکن کچھ لوگوں کے لیے آلو سوٹیبل نہیں ہوتا نہیں پسند کرتے زیادہ یا ان کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن عربی بہت فائدہ مند ہے آپ نے سمپل جو ہے میں نے جیسے یہاں پر بیسن ذرا گھولا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ بیسن ہے میں نے اس کو یہ اس طرح آپ تھک سا بنا لیجئے ٹھیک ہے اس میں آپ نے پی سی وے مرچے ٹھیک ہے اس میں حل دی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اگر جو کچھ لوگ جیسے فلیور کی طور پر زیرا ٹھیک ہے ہری مرچے ٹھیک ہے یہ آپ اس میں اور ہر ادنے یہ تمام چیزیں آپ لیکن مرچوں کا ذرا سا پلیز چاہے ہری مرچے استعمال کر لیں لیکن دوسری مرچوں کا ذرا سا کام استعمال کریں ٹھیک ہے جو آپ کے اندر کوئی اور ہی پرابلم نہ کر دیں کچھ لوگ بہت شوق سے پی سی وے مرچے ڈالتے اچھا یہ جو آپ نے جب اس کو ہلکا سا اسے بوائل کر لیں اور جب یہ بوائل ہو جائے تو اس کو ذرا سا ایسے تھوڑا سا پریس کر لیں ٹھیک ہے لائک یوں ٹھیک ہے یہ بلکل ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنے جس اس کے اندر تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اس کو مکس کر دیں جیسے پی سی مرچے ہل دی یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیپ فرائے کر کے اس کو ڈیپ کرنا ہے بیسن میں جب میں بنا دوں گا بھی نہیں بنا رہی اور اس کو اس میں فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فرائے کرنے کے بعد تیسٹ بلکل ایسا آئے گا جیسے آپ فش کھا رہے ایسا زبردست فریور آئے گا کرسپیسا ہوں اور بہت مزیدار اور کھانے میں اچھے یہ آپ ایسا کٹلس بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں شام کی اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر چاہیے اس کا سالن کیسے بن سکتے ہیں جب آپ ڈیپ فرائے کر کے اس کے الگ سے بنا کے رکھ دینا تو جس طرح آپ لوگ دہی میں جیسے تمام گریوی سی بناتے ہیں بلکل بہت اچھی بات کی ایٹ کیے تو گریوی بنا کے اس کا الکاسا شوربہ بنا کے یہ جو ہیں یہ ڈیپ فرائے اس میں ڈال دیں آپ یقین کر اتنے مزیدار ٹیسٹ ہوگا آپ بلکل ڈیفرینٹ لگے گا اچھا آپ مجھے اس کی ایک کال آرہی ہیں آپ کے لئے بلکل بھئی کیا بات ہے اتنی ساری کال کیوں آرہی ہیں مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا سامنے اسلام علیکم سامنے کیمرہ بلکل میرے سامنے کیمرہ ہے جی جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اچھا فرزانہ پنڈی سے جی جی فرزانہ کیا پوچھ رہا ہے آپ نے جی ہلو آج میں سارے کیمرہوں میں گوم رہی ہوں جی 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 فرزانہ کیا پوچھ رہا ہے آپ نے ہلو میری بیٹی میری بیٹی چوردل سال کی ہے اوکے اس کے باہر سہیت ہو رہے ہیں کوئی چیز بتا دیں جی بتاتے ہیں پنڈی سے ہمارے پر ایدرمین کالر ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے یہ ہے وہ عورت یہ ہے وہ عورت ہے جو بتاتی ہے سب کو چلیں جو میرا بتائی ہے وہاں بتائی ہے دیکھیں بعض اوقات بہت ساری کاؤزار یہ بھی آئی ہے کہ جن لوگ کے بال وائٹ ہو رہے ہیں بال وائٹ ہونے کا دارومدار میدے سے اور آپ کی سائنس پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے جن لوگوں کو بند نزلہ ہوتا ہے سمپلی کسی بھی پنسار سٹور پہ جائیں چھوٹی ہڑ لے کے آئیں اور تاوے پہ اس کو ہلکا سا بھون لیں بھوننے کے بعد اس کا پاوڈر بنا لیں سبح اور کارٹر ٹی سپون رات کو سوتے ٹائم پہ نیم گرم پانی سے لیجئے آپ دیکھئے گا آپ کا بال جو وائٹ ہو گیا ہے ارلی ایج میں تو وہ واپس بھورے پن کی پہلے آئے گا شکل میں پھر واپس آپ کی کنٹینیو جو بھی آپ کے بالوں کا کلر ہے اس پہ واپس آ جائے گا لیکن اس حد تک جب تک کہ آپ نے کوئی کیامیکل نہ لگایا ہو تو واپس آ جائیں گے لیکن ایک سرٹین ایج تک بال سائی ہو جاتا ہے اگر آپ نے فورٹی پلس یا تھرڈی پلس کے بعد یہ پروسیجر کیا تو اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے سابی نے میرے خیال سے آپ نے پوچھا تھا عروی میں ہاتھ آکے خارش ہونے شروع جاتا ہے میرے سابی بڑا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں مسترڈ وائن جسے ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں پورے ہاتھوں پہ اچھی طرح لگا لیجئے اس کے بعد عروی کو اچھی طرح دھو کے پہلے دھو کے رکھ لیجئے تیل لگا کے پھر آپ صاف کیجئے تو آپ کا کوئی ریٹیشن ہوگی ہی نہیں آپ کے ہاتھوں پہ یہ عروی کی خصوصیت ہے اور بچوں کو خاص طور پہ عروی اس لیے یہ جو کٹلٹس بھی بنیں گے یہ بچوں کے لیے بہت اچھے بچے کھائیں گے بھی کیونکہ ہمارے بچے سبزیاں بڑی مشکل سے ان کو حضم ہوتی ہے اور خواتین کو توڑی سی میند کرنی چاہے اپنے بچوں کے لیے اس میں جو لوگ دبلے ہیں جو تھی نیس کے نیسی نظر آتے ہیں اگر وہ عروی کھانا شروع کر دیں تو انہیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے موٹا ہونے ہلو اسلام علیکم ایرہ کراچی ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہاتھوں سے ہلا دو سلٰو سلسل کارچی ہلو اسلام علie میں میں نے اپنے حی活 کے بارے میں پوچھنا کار ایک پاس سلون بھou جب کام کرتی ہی چاہوں ثب بھی اس میں بہت بہت سلم ممنونہ بھی چاہیں کہ سلسل جانس سلام علیکم چاہیں بلکل ابھی آپ کو بتاتے اچھا ہمیرا آپ نے وہاں جا کے بتانے جب تک میں آئل کو کہ آپ گرمی میں زیادہ پروبلم میں نہ آجائے تو آپ ان سے بھی ناظرین ہمارے ماسٹر کیمرے پر ہمیرا ہوگی اور بٹس اپ ہم نے اس کو تھوڑی دیر میں گرم کرنے ہماری در میں نے کالا رہا ہے ہلو سلام علیکم ہلو اچھا ہمیرا آپ بتائیے نیوٹریشن ویلیو کی ہیئر سے ریلیونٹ جی بالکل میں عروی کا بتا رہی تھی کہ عروی میں وہ خاصیت ہے کہ یہ جو لوگ دبلے ہیں ان کو موٹا کرتی ہے اور موٹاپے کے لیے بہتری نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو ہلڈی کیونکہ اس کے اندار وائٹیمن سی بھی ہے وائٹیمن اے بھی ہے بی ون بی ٹو بھی ہے بہت ساری نیوٹریشن ویلیو رکھتی ہے یہ عروی اور عروی کھانے کی ایک چیز بتاؤں کہ جن لوگوں کو میدے کی شکایت ہے یا سینہ جنلے کی شکایت ہے وہ عروی اس طرح نہ کھائیں جس طرح بھی بن رہی ہے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا ہم نے کھا لیا ایسا نہیں ہے عروی اور عروی مشانہ کی کمزوری آپ کا یوٹریش ریلیٹڈ اچھا ہمیرا سنہ فروم کراچی سے یہ بھی بتائیے گا ہلو اسلام علیکم سنہ ہلو اسلام علیکم وائلیکم میں کراچی سے سنہ بات کر رہی ہوں جی جی اور میرے تین بچے ہیں میرے شہرے تجھانیاں بھی پڑ گئی ہیں دیکھیں آپ کو یہ رنگ گورا کرنے کی چیز تو نہیں لگا رہی ہم ہلو ہلو جی رنگ گورا کرنے کی میرے مارے ٹھائی سالے میرے تین بچے ہیں میرے شہرے پہ جہاں یہ بھی پڑ گئی ہیں اور میرے رنگ دن پہ جن کالا ہوتا چلا جا رہی ہے اچھا جب آپ کا لاشت بی 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 ہوا تھا اس وقت آپ کی بلیڈ ڈیفیشنسی ہوئی تھی چیز سمجھ میں نہیں آرہا تھا خون کی کمی ہوئی تھی جب آپ کو جب لاسٹ بی بی ہوا تھا مجھے آپ کو بھی خون کی کامی اب نہیں ہے خون کی اس وقت ہوئی تھی چلنے ٹھائی آپ کو بتاتے ہیں آپ رکھئے خون میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں پیگمنٹیشن کی شکایت ہمیشہ وہ والی خواتین کو زیادہ ہوتی ہے جن کے اندر بلیڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈیفیشنسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ جو چھائیاں چہرے پہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جو بھی انٹرنل پرابلم ہوتی ہے یا تو بالوں میں ایفیکٹ آتا ہے یا پھر چہرے پہ آتا ہے تو خون کی کمی کی وجہ سے چھائیاں ہوتی ہیں اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے سمپلی آپ ایک چکندر لیجئے اتنا سا چکندر لیجئے اس کو قدو کش کر لیں اچھی طرح چھلکا اتار کے کچھا کچھا چکندر کدو کش کیجئے تھوڑے سے دہی میں اس کو میش کیجئے اور کالا نمک کالی مرچے کالا نمک اور تھوڑے سی چینی ڈالنا چاہے تو ڈالیں یہ آپ اچھا سا سیلٹ بن جائے گا یہ آپ نے ڈیلی کھانا ہے ڈیلی کھانے کے ساتھ کھانا ہے دوپہر میں آپ دیکھئے گا اس کو کنٹینیو کیجئے گا اس والی ہوم ریمیڈی کو جو بھی آپ بتا رہیں گے اسے کنٹینیو کیجئے گا ہم لوگ بریک کے بعد پھر دوبارہ جوائن کریں گے ٹھیک ہے جی ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد مسکراتی صبح وے سبی کے ساتھ اور کچھن کے ساتھ ہوں کچھن میں اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی ہم لوگ آلو کے کٹلس بناتے ہیں آج ہم نے جو ہے اس کے بنائے ہیں کہنا میں اللہ آپ کے زندگی کرے میں نے اروی کے وہ بنائے ہیں ٹھوٹی پر دیجئے گا مجھے جی ہاں اور اروی کے کٹلس بلکو ڈیفرنٹ چیز اور بچے جو ہیں سبزیاں بکول امیرہ کے بچے جو ہیں وہ سبزیاں وگرہ نہیں کھاتے اب ہم جب اس اس میں کنڈیشن میں یا اس فارم میں بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ بچے ایزیسٹ کھائیں گے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ اور کیچپ ریڈی کر دیں ایک باول کٹوری میں تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک پریزنٹیشن اس کی جب امیرہ دیکھیں گی نا تو امیرہ کہیں گے واہ سبی واہ توسی گریٹ ہو اچھا سوری اچھا خدا کے لیے اگر نمک ومک میں کوئی پابلم ہو تو پلیز اناس ان کو مت بتائیے گا اور اچھا بیسے بتا دیجئے گا کچھ چیز کمی لگے نا تو کہ دیجئے گا سبی اس میں یہ چیز دل جائے تو کوئی شو نہیں ہے دیکھیں آئیم ناٹھ شیف لیکن ہر عورت کو کوشش کریں ہر عورت ایک شیف ہوتی ہے ہم ریلی ریلی آپ نے پلس پوائنٹ کیا میری وہ بڑھا دی ہوسلا فزائی کردی اچھا دیکھیں گے بوائل ہے جس آپ نے اس کو یہ دیکھیں دیکھیں ڈشاوٹ کرے گی جیگا کچھ بھی نہیں کرنا بیسن بھی آپ کے لیے بائٹ لیں گے اس کی بائٹ لیں گے تو آپ کو ایسے لگے جیسے آپ فرش کھا رہے ہیں آپ ایسے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو بچوں کو خاص طور پر دھوکہ دے سکتے ہیں کیا یہ دیجئے ہیں ہاں کٹلس بھی کہ سکتے ہیں ہو 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 یقین کریں آچھا میں اب یہ اس کے بعد ہم چلوں گی ہمارے جو ہیں اسپرشل ہماری گیسٹ آ چکی ہیں لیکن جا زیادہ ہوت ہو تو آپ شفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ لائٹ کا زرہ سا اوپر نیچے ہو جاتی ہے یہ ساتھ ساتھ نانسین آپ دیکھتے جائیں ہم نے ایک خوبصورت کٹلس تھوڑے سے بنا لوں کیونکہ یہاں پر دو تین اور بھی گیسٹ موجود ہیں اور ہم آہستہ آہستہ کیونکہ فلیم زرہ سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو زرہ ہلکا کرنے کے بجائے میں نے اس کو زرہ سا شفٹ کر لیا دوسرے چھولے پر جو بند تھا اچھا جی بات ہم کریں گے ہمیرا سے اور ہمیرا آپ کچھ ہوم ریمیڈی دے رہی ہیں تیشہ زادی وہ ذرہ سے بتائیے گا میں ہوم ریمیڈی یہ دے رہی تھی کہ پیگمنٹیشن جنہوں نے پوچھا تھا کہ ہر ایک جو شکایت کر رہا ہے کہ مجھے پیگمنٹیشن ہے کڑوے بادام کا تیل میں کہہ رہی تھی اگر تو آئلی سکن نہیں ہے تو آپ نے چھائیوں پہ وہ تیل یہ والی فنگر سیکنڈ ناسٹ فنگر ہے اس سے مساج کرنا ہے جہاں بھی آپ کے خاص طور پر یہاں یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ پیگمنٹیڈ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سنسٹیف ایریا ہوتا ہے اور یہی سے ہماری سکن زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے خاص طور پر جسے بٹرفلائے ہم کہتے ہیں وہ بن جاتی ہے اور تہی بھی آپ کو کوئی نشان نظر آرہا کڑوے بادام کا تیل لگا کے ایسے مساج کر کے راؤن مومنٹ میں سو جائیے اور خاص طور پر میں نے چکندر کا جو آپ کو سیلیڈ بتایا تھا دہی میں ملا کے کڑو کش کر کے وہ ضرور کھائیے کیونکہ بلڈ ڈیفیشنسی سے بھی آپ کو پیگمنٹیشن ہوتی ہے خاص طور پر یہ جو یو وی ریز ہوتی ہیں سن ریز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی پیگمنٹیشن آتی ہے تو اس کے احتیاط میں تو تمہارے لیے کال ہے آپ دیکھو اسلام علیکم ارم فرام جنگ اسلام علیکم ارم اسلام علیکم ارم جی ڈروپ ہو چکی آپ کو اتنے ہمیرہ نے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے ٹی وی کا وولیم بند نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمیرہ ڈروپ ہو جائے گی کال اور اتنی محنت سے آپ کال کر رہے ہوتے ہیں اتنی مشکل سے کال لگتی ہے اس کے بعد کال ڈروپ ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ٹی وی کا وولیم آپ بند کریں اس کے بعد بات کیلئے بلکل بلکل آپ کے سوالات پھر ہم یہاں بیٹھیں اور سوال کے علاوہ بھی آپ کے پاس نمبر سکرول ہو رہے ہیں آپ مجھے وہاں پہ بعد میں پروگرام کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں اس سے بات ہو رہی تھی سکن کی پگمنٹیشن کی پگمنٹیشن ہم نے بتایا کہ اگر آپ کو سکن سینسٹیو ہے اور سورج کی آپ ایکسپلوجر میں جاتے ہیں یا یو وی ریس کے ایکسپلوجر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے گرین ٹی کا سپری آپ بنا کے آپ فیس پہ کر لیجئے آپ کی سکن پروٹیکٹ ہو جائے گی ان ریس سے خاص طور پر اور ابھی تو ہم یہاں بالوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بالوں کی بہت ساری پرابلمز ہیں ابھی میں ایک اگر دکھانا چاہوں یا اگر مجھے کوئی کیمرہ فوکس کرے کہ یہ دیکھئے خاص طور پر میں ان کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جن کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہوتے اور گنجپن آ رہا ہوتا ہے یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے گنجپن کی اور میں نے بھی روٹس کیر جو اپنا بتایا تھا کہ میں نے لگایا تھا یہ خاتون ہے جنہوں نے یہ لگانا شروع کیا روٹ کیر ان کی کنڈیشن یہ تھی اور اس کے بعد کنڈیشن اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہو چکی ان کی یہ ان کے بال آ چکے اسی روٹس کیر کیا ریزلٹ ان کے اوپر بھی آیا تھا اور انہوں نے یہ اپنی پکچر خود فیس بک پہ اپلوڈ کی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ لوگ خود ریزلٹ دیکھتے ہیں اپنے فیل کرتے ہیں اس کے بعد شیئر کرتے ہیں سوشن بیڈیا پہ تو یہ میرے لیے بہت پوزیٹیو بات ہے کہ لوگوں کا ایک مجھ پہ اعتماد ہے سب سے بڑی چیز کہ میری کسی بھی پروڈکٹ میں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے الحمدللہ ہاں میں یہ بات کوئی دعویٰ نہیں کرتی ہوں کہ سو فیصد صرف میں ہوں سو فیصد صرف اللہ کی ذات ہے آپ کے اوپر ریزلٹ آیا ایٹی نائٹی پرسن ریزلٹ ہیں آپ کو مل گیا دے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ بہت سارے ٹریٹمنٹس لینے جاتے ہیں کبھی کسی پہ کوئی میڈیسن ایفیکٹ کرتی ہے کسی پہ نہیں کرتی ہے تو میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گی اور آپ دعویٰ نہ کریں تو دیکھیں ہم نے کیا کر دی ہم نے کیا کرتی ہے آپ کو یہ یقین نہ لگا کہ مورنگ شو کی خوست جو ہے وہ اتنی ہی کریٹیو ہو سکتی ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ ہمیں پتا آپ کی قابلیات ہمیں بہت اچھی طرح کاری آرے واو دل خوش کی آپ نے اور یقین کریں میں کوشش کرتی ہوں اور آپ ابھی ذرا گرم بہت ہے تو میں شاہتی ہم سا ہم ہو جائے تو پہر ہم اس کو آپ لوگوں نے چکنا ہے لیکن میں ناظرین سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک اور ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں امیرہ بجازت ہے ماشاءاللہ اس لئے امیرہ کو ہم نے روکا ہے کیونکہ ان کی کالز بھی آرہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پیدا چلے اور اپنے آپ کے پرابلم سالف ہو جائیں اور یہ بھی ایک لیڈی ہے اور یہ بھی سمال کریں گی بیوٹیشن سے تو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جہیں آشے گفتہ بابر سلام علیکم شہ گفتہ ماشاءاللہ کام تمہارا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ کام بہت پیارا ہے یہ میں سننا چاہ رہی ہے آج یہ سننا چاہ رہی ہے لیکن ایک خاتون شیف ضرور ہو سکتی ہے لیکن شیف ہربلس نہیں ہو سکتی ایک کالر ہے آپ کے لیے اسلام علیکم جنگ سے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم میں جانت سے بہو رہی ہوں بچی کے بالوں کا مسئلہ ہے بچی کے عمر بائی سال ہے اور بعد اس کے نا اوپر سار کے اوپر تھوڑے 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 گھنے اور نیکے لے اس کے بس کو نہیں آرہی بار بار ہی نہیں رہے پھر پتھلے ہوگے ہیں وہ پہلے تکیبن سال ہوگا ہے اس نے نا ڈائی کروائے کے بعد اوکے سب سے پہلے تو میں کچھ سوالات ایسے ہیں آپ میرا نمبر جو سکرول ہو رہا ہے وہ نوٹ کر کے رکھیے بچی کے بارے میں کچھ انٹرنل پرابلم ہم سب ڈسکس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں لگانی بھی اور کیا کھانی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا دیکھیں میں آپ بتا ہوں ہر بات یہاں پر بلکل نہیں ہو پاتی تو ان کے نمبر مستقل چل رہے ہیں اور ان کا جو ہے کلینک جو ہے ان کا جو ہے وہ ہے سینٹرم گلشن چورنگی کے پاس ہے سینٹرم مال کے اندر ہے یہ پرپر طریقے سے وہاں بیٹھتی ہیں اور ان کے وہاں پر پیشنٹ بھی آتے ہیں تو یہ سب جو کراچی سے ریلیونٹ ہے وہ ضرور وہاں پر جو ہے ایزیس جا سکتے ہیں خواتین بہت اچھا ٹویٹ کرتی ہیں لیڈی ہیں تو بہت اچھی طریقے سے ان خواتین کو جو ہے ہینڈل کر رہتی ہیں اور جو آٹ آف سٹی سے بھی ہیں وہ بھی ان سے ایزیس واتس اپ کے تھرور کانٹیک کر سکتے ہیں صحیح کا میں نے بلکل بلکل آپ نے صحیح کا آپ نے میری پروموشن بہت اچھے سے کر دی ہے نہیں دیکھیں ہم ان کے لئے پیٹھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بہت اچھا پرانا جانتی ہیں اس لئے آپ میری کچھ چیزوں کو تو میرے خیال سے آپ نے بہت پہلے کسی زمانے میں سٹوپ آئل یوز کروایا تھا بلکل یوز کروایا تھا گیا ہے کسی بچی کو کروایا تھا مجھے آگیا ہے بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں لوگ جو اگر میں کسی کو ریکومنڈ کر دیتی ہوں کہ آپ پہ اس آئل کو یوز کریں تو بہت اچھا آئیشہ فروم کراچی اسلام علیکم آئیشہ والایکم جی کیا پوچھنے آپ نے ہمیرا سے بالوں پانی مجھے ویڈ بہت میرا ریڈ بہت بہت اتھارا سال ہمارے اور میرا ریڈ بہت جاتا ہے میرا ریڈ بہت میرا ریڈ کم ہو جائے گا اچھا اچھا ویڈ یہ تو آپ کا فیٹ سمیشر آئیشہ مجھے آپ کے پروڈیک بھی آدھیں سب چیزیں آدھیں اور اچھا مجھے ایک بار کیا ہوگا تھا میں بدا ہوں گا ریلی بدا مجھے کونسٹیپیشن ہوگئی تو اب ان کا فیٹ سمیشر تو میں تو سمارٹ سی ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور یہ تو بہت پہلے جب پرانی بات کروں تو میں بہت زیادہ سر اور بھی پتلی دبلی سی تھی تو مجھے ایک بار اور اس کے بعد میں بلکل فرس کلاس ہوگے نہ موشن لگے کچھ ایزی ایس ہوگی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی فائتے مند انہوں نے مجھے اتنی سی سوئی کیونکہ بارٹل ہیں ان کی تو تو اس میں سے تھوڑا سا مجھے اس کے انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کا بہت پلس پوائنٹ ہے یہ میں بی پریکٹیکل بتانا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جتنی بھی میڈیسنز ہے میں اس لئے ہنڈر پرسند ہوتی ہوتی ہوں کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا کہ میری اپنی فرمولیشن ہے مینوفیکچرنگ ہماری اپنی ہے پی سی ای ای آر میں ساری چیزیں اس کی جو بھی آگے کییا کچھ بھی ہو جائے نو بھارل کچھ بھی ہو جائے نو بھارل اور دوسری چیز میں کسی کی پروڈکٹ کو پروموٹ نہیں کرتی مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ ہے لیکن کچھ کہتے ہیں لوگ آپ کو مجھے پاتا ہے مجھے بہت کہتے ہیں ایک زمانے میں یاد ہوگا کہ ایک پروڈکٹ آیا تھا بڑا چائنہ سے وہ پروڈکٹ آیا تھے اور کافی ایکسپینسف تھے اس کو ہم نے پروموٹ بھی کیا تھا نام نہیں لوں گی میں یہاں پر لیکن ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ میرے ہمارے ساتھ کام کریں لیکن میں اپنی چیزوں کی جواب دا ہوں میں کسی اور کے پروڈکٹ کی جواب دا نہیں چاہلے جو ہم بات کریں گے آپ شکوفتہ کیے بتائیں ماشاءاللہ آج آپ نے یہ کیا تھی میں تھوڑا اس کے بارے میں بتائی یہ میری ولیمی کی برائیٹ بنائی ہے ولیمی کی برائیٹ بنائی ہے آپ تھوڑا دفرن رکھا ہے پنک کیپ کے ساتھ خود ہی بات آپ کر رہی ہیں میرے خوابت پروگرام میں نہیں آئی ہے ہاں کیوں بہت خود کا رہی ہے میں سنو بولتی نا کھواتا ہے نا میں سننے کی بڑی کوشش کے لی موسیقی 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 ہم کیا بات کریں گے ایک چینل پر میں نے یہ میرے ساتھ تھی اور واقعی انہوں نے جو پھرتی دکھائی تھی میک اپ کی محران تھی کہ تھی جدیدی میک اپ پورا تھا یہ ہمارے اید کے شوز کے بات ذکر ہے جب اید کے شوز ہو رہے تھے جو اس دن انہوں نے پانچ چھے موڈلز لے کر رہی تھی ایڈا پیارا ان کا کام تھا لوگ ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کان ہے یہ کون ہے ان کے برمیتے کوششن موڈلز لے کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ وہ معلوم کرنا تھا یہ بالو سے یہ یہ سال میں گنجپن بہت ہے 35 ایٹس میرے اپنا ایج ہے ٹھیک ہے گنجپن آپ کی ایج کے لائے آپ مجھے بتائیے آپ کو کوئی میدے کا پرابلم تو نہیں رہتا جی ہاں میدے کا پرابلم رہتا ہے رہتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اوئل کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ میں نے اسی لئے کہ کیا کہ کسی انٹرنل پرابلم کی وجہ سے بھاگ گر سکتا ہے تو ہم پھر ایک اور میڈیسن بھی ساتھ ہے وہ بھی ساتھ دیتے اگر آپ کلینک پہ آنا چاہتے ہیں کراچی میں تو کلینک پہ رہ جائی ہے ادر وائز نمبر سیف کر کے رکھی ہے میرا جو کانٹیکٹ جن نمبر جسٹرول ہو رہا ہے اس کے بعد پھر میں پر میں پرگرام کے بعد آپ سے اور بھی ڈیٹیل پوچھوں گی کیونکہ انٹرنل پرابلمز ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کنڈیشن پہ بلکل ٹیک کیا رہی ہے اچھا زینی آپ بات کریں کہ ہم ٹاپ ٹو باٹم ایزیس بتا رہے تھے تو ان کی آئیز میکوور اچھا لیپ سے انہوں نے ہمیرا نے بہت اچھی بات کی کہ بہت اچھا جو ہے کمبینیشن ہے درس اچھا پڑا کاؤنٹیبل ہوتا ہے ہمیرا کہ ہم کسی بھی برائیٹ کو آپ کے پاس ایک سر کلائنٹ آتے ہوں گے کہ ہمیں اچھا پڑا کسی بچیشن دنری تو آپ اس کو جب ریس باب دو اس کو دکھتے ہوں گے سکھا جس کرنے در دیدار میں آئیز میکپ ہے WAY sí يڈی اچھا ک tiram تو ہمار ایک مطلب شایدottہ چاہتے ہیں ہم ہر چیز تھوپلے تھے سییاری کہ یہ بھی لگا لو یہ بھی لگا لو اتنا پیارا مجھے لگ رہے ہے کہ اس کے فیچرز بھی انہینس ہو رہے یعنی آپ نے فیچرز کو انہینس کیا ہے بہت زیادہ اوورلوڈڈ میک اپ نہیں کیا ہے میں نے جتنی بچی خود بھی پیاری تھی ہے اس کو ویسا ہی میں نے لک رکھتا ہے آپ نے اس کے فیچرز تر ہی خراب نہیں کیا میں نے ایک چینچ نہیں کیا ہر یار کچھ لوگ ہوتے ہیں اس بندی کی اوریجنالیٹی ختم کر دیتے ہیں وہ لگتی نہیں ہے جب وہ مو دھلتا ہے یہ نہیں کہہ رہی وہ اچھی بہت لگ رہی ہو گی لیکن اس کا وہ پھر عمر سے زیادہ پڑی لگتی اصل جو انہینسنگ پیس کی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ آپ کا بلکل لکی چینج ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں پیاری جو خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں ان کو تو زیادہ کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے اب جیسے آپ نے اس کو ماشاءاللہ بہت پیارا گرلکی پیسز کا اس کے آپ نے فیچرز انہینس کیے بس اور ہونا بھی یہی چاہیے ہم کہتے ہیں جی ایک تصویر لے جاتے یہ والی برائیڈ ہے ہمیں بھی ایسا بنا دے ایسا پوسیبل کیسے آپ پہلی بات تو یہ کہ جو پروفیشنل بندہ ہے اس کے ہاتھ میں دے دو آپ کے اوپر ہے آپ نے جو کرنا ہے کر کے دے آپ اگر ٹوکتے رو گے نا نہیں مجھے ایسے بناو مجھے ایسے بناو آپ کو کام خراب جاتا ہے کام صحیح رہی ہے صحیح رہی ہے تو اب مجھے آپ نے جو میک اوور کیا ہے آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ایسا میک اوور کرتے ہیں جو اس کی اچھے مجھے بتائیں بہت ساری چیزیں ایسے سوالات میں کرنا چاہ رہی تھی چلے آپ میک اوور بہت اچھا کرتی ٹھیک ہے اب کچھ میں نے دیکھا کچھ پولرز میں جا کے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے پولرز کے نئے میں کہ وہ کہتے ہیں جی اتنے کا ہے فوری زبال ٹوئی فائب کا ہے ترٹی فائب کا ہے اس کے بعد وہ اتنی چیزیں بعد میں بتا دی کہ ان کو پر پریشر пер شرمین بڑے پھنوں peuple اچھا جی مائر در میں نے کیلے قول رہے ہیں اچھا جی مائر در میں دے Mariezoon اچھا جی مائر چالیس سال چالیس سال آکے جی آچھا جی میں نے کہا فورٹین اور فورٹین میں فرق ہے جی ہمیرا بتائی دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی بتائیے آپ مرد ہیں جی میں مرد ہوں میرے چار بچے ہیں دو بیٹیا اور دو بیٹیا لیکن تبکہ میں ٹیگنیت ہوئی ہوں کبھی بھی ایساں نہیں موانا دلسلی سے دران نا دلسلی کے بعد لیکن آپ جو ہے نا آپ کی محضہ اوڑکتا ہے اس پہ بھی ڈسکس کرتے اس پہ بھی ڈسکس کرتے بتائیے دیکھیں چھائیاں موانا زیادہ تر خواتین اب دیکھیں جب ہم لوگ فیشل لینے جاتے ہیں یہ بھی اگری کریں گی ہم لوگوں نے فیشل کا بھی یہ گھر لیا ہے فلان فیشل یہ فیشل فیشل کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو گورا ہونا کبھی مقصد نہیں ہے فیشل کا فیشل کا مقصد آپ کی جتنی فیشل بونز ہیں ہم نے ان کو ریلیکس دینا ہے جو کہ فورٹین فیشل بونز ہوتی ہیں ہم نے فریشل پوائنٹس ہم کو ریلیکس دینا ہے اور اس ریلیکسیشن سے آپ کی ٹون اچھی ہو جاتی ہے آپ کو پیل ہوتا ہے کہ آپ کی سکن گلو کر رہے ہیں یعنی کہ بلڈ سرکلیشن ایکٹیو ہو جاتا ہم کارتے کیا ہیں ہم فیشل لینے چاہتے ہیں ہم بلیچ بھی لگواتے ہیں ہم وائٹنگ چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایسی چیزیں لگاؤں کہ ہم باہر نکلیں ہم کچھ اور مخلوق بن کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کرے اوثنٹک پروڈکٹس یوز کیجئے سب سے بڑی چیز جو افرینڈ اچھا یوز کیجئے جو آپ کو نظر آرائیت یا رو میرا میں نے کوئس کروں گی اب اس جو پر بھی کچھ اچھا سب فیشل پروڈکٹ ماربل میں لے آئی نا میں بلکل لے کر رہا ہوں گی اور بہت سے پروڈکٹ جیسے آپ یہاں پر اور بھی پروڈکٹ کا ذکر کر رہی ہو وہ کریم جو آپ بتاتی تھی یہاں پر جن کا میرا خواہد ہے فائزہ کا تو فائزہ اب یہاں آپ کو نظر آرہ ہے پروڈکٹ آپ کو نظر آرہ ہے ٹی وی پہ بولا جا رہا ہے تو اس پروڈکٹ کا لے سکتے ہو لیکن جو چیز ہے ہی نہیں مارکیڑ میں ہمیں پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے کریمیں مل رہی ہیں جس کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں ہے کسی مارکت کا بہت ساری جمع کر کے اس کو میکس کر کے اور بہت سے کریمیں میکس کی ہیں اور لگا لیا یہ بہت اچھی بات کی یہ چھائیوں کی سپسی بات ہے ہیلو اسلام علیکم ایرم فروم جنگ اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم بھالیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک ہو میرے میں سکتا دوست میں اپنی میرے نے نحریہ تو اس کے نام آپ کو ملک نے ن ، کے لیے بھائی پیشتے ہیں قریب کیا ہے آپ کی عمر پہک 24 ۱ arb Datم when the boy put effect عمر اپنی اور بھائی پیشتے ہیں وہیاں آپ کو پہل ہو گئی ہے بھائی کے لیے لیکن نے آپ کی بھائی کی ایڈوڈو ہے мама کو پھائی آپ کی ہیتا رہی رہی ہیڈو جان اچھا جی اب آپ آنسر دے دیکھیں بولا بڑا پیار سے چوبیس سال بتائی نا انہوں نے بھائی کی ایج دیکھیں جو لوگ پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ ٹوٹکا ایک حد تک اثر کرتا ہے یعنی اگر آپ کو فورا ٹائم بینگ کے لیے یہ ٹوٹکا جو ہوتا ہے اس کے لیے پورا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب بھائی کی لازمی سکن اویلی ہوگی اویلی سکن والے جب دھوپے نکلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب تیل گرم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ یا ہم اپنے آپ کو گرم فیل کرتے ہیں اور جہاں اویل لگا ہوگا وہ زیادہ تیزی سے گرم فیل ہوگا اس ایریے تو جب آپ اویلی سکن لے کے سورج کے ایکسپلوجر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ جلدی ایمپیکٹ کرتا ہے اور وہاں آپ کی چھائیاں پڑھنا چروع ہو جاتی ہیں وہ ایریہ ڈرائنس کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ بائک چلانے والے لڑکوں کی یہ کنڈیشن امومن میں نے دیکھی ہوتی ہے یہ چہرے پہ لازمی ان کے چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ہماری ایک پیگمنٹیشن کی کریم ہے بقاعدہ ہم پورا ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کے لئے بھی کوشش کریں گے کہ یہاں میں ایک پیشل دکھاؤں جو اسکن سے ریلیٹیڈ ہو ایکنی یا پیگمنٹیشن سے ریلیٹیڈ ہو تو وہ یہاں ہم دیمونسٹریشن میں دکھائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ڈیلی اپلیکیشن میں بھی اور منتلی اپلیکیشن میں بھی یہاں پر دکھائیں گے تو چلی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ابھی میں ایک شو میں بیٹھی تھی میں نام اگر ہوسٹ کا لے لوں تو انہوں نے مجھے کہا چھائیاں کبھی بھی نہیں جا سکتی میں نے کہا آپ سے میں کہتی ہوں کہ میں چھائیاں ختم کر کے رہوں گی مجھے میرا میرا پیشن چاہے آٹھ مہینے لگے نو مہینے لگے لیکن میں اس کو کہتی ہوں کسی ذات تک مجھے اس کو ریزلٹ دینا ایک کڑلو آدم سے کور کھول رہے ہیں آپ کے لئے اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کیا پوچھنا ہے آپ نے جی میرے باہر بہت جھڑ رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا شکریہ آپ نے کال کی ہے آپ نے کال کی ہے ٹنڈو آدم سے اب ان کو آنسر دینا آپ زہنی سے بات کرتے ہیں زہنی یہ بتائیں کہ آپ نے سیلیکشن بھی کیا کر لی ٹھیک ہے سوال وہ ہی پنا رہا تھا کہ جب کچھ خواتین میرا وہ سوال میں ریپیٹ کروں گی جب میں نے کہا کہ آپ نے کاسٹ بتا دی ٹھیک ہے نا اس میں دے ہمارا بھی اگری ہوں گی کاسٹ بتا دی جب میں ٹوانٹی فائب تاؤزن لوں گی برائیڈل میک اوور کی ٹھیک ہے آپ نے لے لیا اب جب کچھ چیزیں آپ یوز کرتی ہیں جو سالون میں یوز ہوتی ہیں جیسے ہیرز آپ نے کچھ پنس ایکسٹرا لگا لیا لگا لیا اس کے بھی کاسٹ پھر لے لیا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دو سیسن دیتے ہیں کہ آپ پیکج لے لیں یا سامان آپ خود لے کے آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ ان کو پہلے نولیج میں ڈال دیتے ہیں ہاں جی پہلے نولیج میں ڈال دیتے ہیں ہم میں تو اسپیشلی اس طرح نہیں گرتی لیکن اکسس ایلون میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ آن ٹائم کیا بتاتی ہیں آپ کو تو کرنا پڑے گا وہ پھر ان کی کاسٹ بڑتی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آن ٹائم پہ آن ٹائم پہ آپ جیسے لوگ کیا اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کام کو پیشن سمجھ کے کرتے ہیں خاص طور پر پیسہ کمانے کے لیے ٹھیک ہے آپ کی جو ایک بنتی ہے ایک لیمٹ میں رہکے وہ آپ ضرور چارج کیجئے کیونکہ فری میں تو کوئی بندہ نہیں کرے گا یا کالیٹی کو نیچے نہیں گرائے گا لیکن اتنا چارج میں تو دیکھتی ہوں پچاس ہزار یہ سایسے ہزار ایسے ہزار کتنے زیادہ ہم بھی اپنا پروڈکٹ چلا رہے ہیں لیکن آج کل لوگوں کے پاس ہم نے کس پہ کام کرنا ماس بیسز پہ آپ بھی ماس بیسز پہ اگر آپ ایک ریلائیبل اور ریزنیبل کسی کو سرویسز چارجز لیں گے تو میرے خیال سے کونٹیٹی آف مارجن بڑھ جائے گا ہمیں بس یہ ہے کہ بس ایک برانڈ بن جاتا ہے تو برینڈز کے ہی بس تو برینڈ بنتا کن لوگوں سے یہ تو ہر کوئی نہیں سوچتا تو دیکھیں کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ ایسی لوگ ہوتے ہیں وہ واقعی دیتے ہیں بلیو بھی کہ میں نے ایک دور میں شروع کیا کہ میں میک اپ یا جو بھی برائیڈل میک اپ ہوتا ہے بڑے ریزنیبل میں نے کہا ہر بندہ افورڈ کر لے گا اچھا اس کے دماغ میں کیایا اچھا ٹین تھاؤزن یا فائٹ تھاؤزن ہو گئی نہیں کچھ ان کو کچھ نہیں آتا یہ کریں گے یہ صحیح کیا رہی یہ دماغ میں یہ پہجاتا ہے کہ اگر پیسہ کام ریڈ لے رہا ہے وہ برائیڈ ہی نہیں ہے جو زیادہ لے رہا ہے وہی برائیڈ ہے اس لئے کیا تھا تو یہ لوگ تو یہ چینج رہتے ہیں لیکن آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا وہ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر خبض کے وہ کہتا ہے جی میں نے اسی چاہے وہ غریب طب کا کیوں نہ ہوگا وہ پچھا پیٹ کروں میں بتاؤں گی نازمین زینی کا پیکج تمام جو بہت ریزنیبل ہیں اور وہ بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رینج ان کی نہیں ہوتی تو یہ ان کو بقیدہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کہتے سوڑی میں تو نہیں کرتی سمیدہ ہمارا لیو کرو میں فری میں بھی کر دیتی بہت اچھی بات ہے نہیں فری میں بھی کر دیتی بس نہ کرو بس نہ کرو اتنے ساتھ ایروپ یہ کریں نہیں سچ ہے ایریو میں جو نہیں فورٹ اتنے خواہش ہوتی لوگوں کی کہ ہم آپ سے تیار ہوں یا بڑے عرصے سے موڈل کا نام بتائی گا سبا 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 نے بریک کے بعد ہم ان کے لیے جو ایک زبردست قسم کا ایک سوگ گا کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن ہے ہم چاہتے ہیں نازین دیکھیں پورا ڈریس اپنا چاہے یہ بیوٹیشن نے نہ صرف میک آور پر توجہ دی بلکہ ڈریس کے اوپر بھی بہت نو کمپرمائز اور فیوچر پلان ہے اور یہ ان کا فیوچر پلان ہے بہت جلد یہ اپنے جو ہے کیونکہ یہ انہی کا کلیکشن ہے تو انہوں نے کہا میں اپنی ڈریس کریٹ کرتی ہوں اور میں خود آگے چل کے انکشان اطلا دیکھیں یہ ایک بہترین بیوٹیشن کے ساتھ ڈریس ڈیزائنر بھی بنجیں گی یہ اچھا انسان جیسے ہر کوئی پرسن آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی کریشن ریلیونٹ ٹو اپنے برینڈ سے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو بلکل اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور ہمارا جو ہے آپ کمنگ آ رہا ہے میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹس تمام بیوٹیشن سن لیں بلک بسٹر نیوز فور بیوٹیشن اور یہ میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹس آ رہا ہے آپ لوگوں کے لئے آرٹس میڈیا کے جانب سے تو تمام بیوٹیشن اپنی ریجسٹرشن کروا دیں اور اب دیکھیں گے اس میں ٹاپ ٹین بیوٹیشن کون ہے جو ون کریں گی اور جو فرس ٹاپ ٹین میں سے آئیں گی ان کو پہنائیں گے ہم کراؤن اور وہ جیتیں گی کیش پائز ففٹی تھاؤزن پچاس ہزار تو بیوٹیشن ریڈی ہو جائیں میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹس کے لئے اور میں ان بیوٹیشن کے لئے دیکھیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک روم میں پولر ہیں ہم کام نہیں کر سکتے لیکن نہیں ارش میڈیا صرف چاہتا ہے کہ وہ خواتین جو ٹیلنٹڈ ہیں ڈیزرونگ ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ ضرور آئیں یہ نہ سوچیں آپ کا سیلاؤن نہیں ہے ہم سیلاؤن کی بیس پہ آپ کی ریڈیسٹریشن نہیں کریں گے آپ کے ٹیلنٹ کی بھی آپ پہ آپ کی ریڈیسٹریشن کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا ایک روم بھی نہ اور آپ ففٹی تھاؤزن جیت جائیں کیونکہ آپ کے ہاتھ کی فنکاری ہے تو اچھا یہ ایک اور بات ہے یہ آپ نے گھر سے تیار کر کے نہیں لانی یہ ارش میڈیا کا ایک جو بھی آپ سمجھ لیں کونسپٹ ہے ہم آپ کو بقاعدہ ایک جگہ دیتی ہیں بیک آف سٹیج پر آپ کو جگہ دی جاتی ہے آپ نے ایچ اور ایوری تنگ وہیں پر ہی میک آور کرنا ہے ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جب اپنی برائیٹ کو جب اندر لے کر آتے ہیں تو اس کا پورا جو ہے جو فیس ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون کس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے تو یہ بیوٹیشن ذرا وہ بیوٹیشن جو صرف خود کام کرتی ہے نو آپ نے کسی سینئر سے بنوا کے لے آئیں اور یہ پیرام آپ جو ہے وہ پارٹیسپیشن میں کینسل ان کو نہیں پتا چلے گا وہ کینسل ہو جائیں گی کیونکہ ہر چیز ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں چل رہی ہوگی تو ہم بقاعدہ اس چیز کو پر بھی بہت میجرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اب اسکرین پر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹسٹ اور یہ بیوٹیشن تمام کہیں پر بھی اور میرے جو پریویس جو پانچ ہو چکے ہیں یہ چھتا میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹسٹ ہے اور جتنا پریویس جو ہمارا پروگرام چلا ہے اس میں ہر ایریے سے جو ہے بیوٹیشن نے پارٹیسپیٹ چاہے ہیں وہ لیاری سے ہو کھارا در سے ہو میں اس لیے منشن کر رہی ہوں وہ بیوٹیشن شاید وہ سوچ رہو ہم نہیں آسکتے وہ کرنگی سے ہو اورنگی سے ہو ملیر ہو گلچنے میں مہار ہو اور بہدراباد سے بھی میں نے خود ویزٹ کیا تھا اور کافی بیوٹیشن وہاں سے بھی آئی تھی تو پورے پاکستان میں جو ہے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں آپ اس برائیڈل کانٹسٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا میگا برائیڈل کانٹسٹ ہے لیے تو چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح و سبھی کے ساتھ مسکراتی صبح جج کے فرائز بھی انجائے ہوں دیے سبیہ ساکر بھی تھے کیسے لگا آپ کو یہ برائیڈل کانٹسٹ بہت مزا آتا ہے آنے والی پیوٹیشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ آپ کا کیمرہ ہے بات کیجے بلکل 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 آئیں اور پارٹسپیٹ کریں اور انشاءاللہ سابی کے تو شو ماشاءاللہ پہلے بھی ہو چکے ہیں بہت زیادہ تو آپ ضرور پارٹسپیٹ کریں شو تو یہ کرتی ہیں لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ یہ بہت محنت سے شو کرتی محنت سے شو کرتی نو ڈاوٹ اس کی محنت ہے نا یہ وہی باد ہے کہ پیشن نظر آتا ہے یہ آج سے نہیں میرا خواہ سے جب سے سٹارٹ اپ لیا تھا میں جب سے جانتی ہوں پہلا پہلا شو بھی ہم نے دیکھتا کیا خواہ سے ہوا پہلا برایڈ تھی ہے اس نے مجھے گروم اپا برایڈ تھی کمی برات مجتمع ہوا پو سٹارٹ تھی ہمارے پاس ایک سینڈر میں تو ہزارائر بارہ میں اس میں ایک سو دو برایڈ تھی سبیہ ساکے بولوں نے جچ کے فراز انجام دی 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 جنرد دی میں بھی ہمارے بنانا ہی ہرے ہی ہوا پہلے پہر ہا جب سیکنڈ کیا تھا اس میں ہمارے پاس عالیت وپود ہی پہر تھرڈ کیا تھا مجھے کچھ لوگ ابھی شاید کاشی تھا سیکنڈ میں کاشی تھے جج کے کاشی فسلم کاشی بیوٹی پولر بہت مشہور ہے تاریخ روڑ پر انہوں نے جج کے فرائز انجام ہے وہ بھی ذرا کنفیوز ہو گئے تھے اس میں ڈیٹ سو برائٹ تھی پھر اس کے بعد ہمارے پاس آلیہ ٹوی پوائی تھی انہوں نے جج کے فرائز انجام دیئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس روز بیوٹی پولر واجد فرد احسان صاحب آئی تھی اور میک اپ آنٹس واجد تھے میں تھی ان کے ساتھ جی جی شکفتہ باورٹی تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سینئر ہیں انہوں نے ایز ای جج مجھے ابھی بھی واجادہ واجد بڑے پیچھے برائیڈز بیٹی بھی ہی انڈر برائیڈ تو سیلپی لیے رہے تھے سیلپی لیے رہے تھے سیلپی لیے رہے تھے اے لاسٹ جو تھی وہ ایک سو تیہتر بائیٹی تو آپ دیکھیں یہ بلوک بسٹر کیا ہو رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ میں کا بہت بڑا شو تھا بڑا شو تھا ایکسپو میں تو بڑا شو تھا اب انشاءاللہ اس سے بڑا ہوگا اب اس سے بڑا ہوگا شکفتہ نے کہا اس سے بڑا یہ ڈیسیمبر میں ہم لوگ بلکل پرپیرڈ ہو چکے ہیں اور ڈیسیمبر میں بوکنگ سٹارٹ اچھا میں ایک بدوں ابھی جو ریجسٹریشن ہے ظاہر بات ہم نے نومینل چارجز رکھتے ہیں لیکن اگر لاسٹ میں ہم رہے ہیں ہنڈریٹ ہو گئیں کروس ہو گئیں اور بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہو سکتا ہے چارجز بھر جائیں تو اس سے پہلے کہ آپ کے رینج سے باہر ہو جائیں اور ہم لوگ کہیں کہ نہیں تو پھر آپ لوگ بلیں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پلیز جل سے جلد ریجسٹریشن کروائیں اور یہ نومبر 03158248704 پر رابطہ کریں یہ ان خواتین کے لیے جو وہ ٹیلینٹیڈ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ہمارے پاکستان کا ہیڈرن ٹیلٹ نے ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا یا ٹھیک ہے جو لوگ نون ہیں اٹس اوکے ہم ان کو یہ نہیں کہتے وہ ہمارے لیے ایک انسپیرشن ہے لیکن ان کو تو وہ تو آلموس چینلز پر آتے ہیں لیکن ہمیں ان کو بھی لے کر آنا چاہیے جن کو آگے پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں بلکل اور یہ بہت اچھا میں آپ کے شو کی اس لیے تعریف کروں گی کہ یہاں پر ایک تو نولیجبل پرسنز آتے ہیں کہ یہاں پر آکے لوگوں کو کام کی بات بتا چلتی ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہو رہا کہ شو میں آپ نے ٹائم پاس کیا ہوت چلے ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کی کام کی بات ہو رہی ہے اور بقاعدہ یہاں پر جو لوگ کاؤز بھی کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی بڑے تسلی سے دیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی میرے خیال سے تسلی سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو بڑا سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم نے کلیرلی ان کو بتایا ہے اب جیسے آپ شو کر رہے ہو اس میں وہ بچیاں یا وہ خواتین جو اپنا ٹائلنٹ کبھی انہوں نے دکھایا ہی نہیں کسی کو بس گھر میں بیٹھ کے جی بہت اچھا کام آتا ہے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو جب آپ باہر نکلو گے تو لوگوں کو پتا چلے گا نا آپ کے پاس ایک سیڈیفیکیٹ ہوگا بقاعدہ کہ آپ نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا اور پھر بہت سارے زندگی کے مراحل آگے کے آتے ہیں لیکن اٹلیسٹ آپ کو ایسی جگہ آپ کو پلیٹ فرم مل رہا ہے ماشاء اللہ ساہی بیگا تو باقی آؤٹ کلاس اچھا شکفتہ یہ بہت اچھی بات میں نے کسی بھی چینل میں نے دیکھا بہت اچھا یہ جو انہوں نے شو کی ہے پچھلے تو بہت اچھے شو کی ہے اچھا شکفتہ یہ مجھے جو برچیاں پارٹیسپیٹ کریں گے اب بھی سوچ رہو گے جو برائٹس بنا رہے ہیں تو ان کے لئے ان کے لئے کتنی حسل افضائی ہوگی کہیں گے اللہ ہم نے پاکستان کے مہ گا ہنڈرڈ بائٹ اور کانٹس پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے لئے کتنے آنریز کی بات ہوگی دیکھیں کہ میں اپنے لئے نہیں میں ان کے لئے کہہ رہی ہوں ان کو کتنا اچھا لگے گا میں نے اس میں دیکھیں پارٹیسپیشن کی بھی آپ کو ایک سرٹیفیکٹ ملے گا ون کرنے کا ایک آلہ گا لیکن وہ بچیوں جو سمجھ رہے ہیں صرف ہم جائیں گے اور ہم پارٹیسپیٹ ہی اگر فورجم پر نہیں ون کیا تو ہمیں کیا ملے گا نہیں آپ کے لئے بھی ایک شیلڈ ہے ایک آپ کا سوینئر ہے کہ آپ نے اس شوو میں پارٹیسپیٹ کیا تو وہ بھی بڑے آنر کی بات ہوگی بڑھتا چلا جائے گا کیمرا ہی ہوتے ہیں آپ کے سامنے کیمرا کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ کو کیمرا ریم پہ چلنا بچیوں کیس طرح چلنا چاہیے یہ ایک آپ کا سمجھ لے گے یا آپ کا ایک ٹیچنگ لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اچھا اس میں بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اچھا ایک بات تو میرا ایڈ کروں گی کہ آپ نے دیکھو گا یہ کوئی اتنا وہ علا نہیں ہے کہ بہت پروفیشنری لڑکیاں آ جائیں اس میں تو میں نے کتنی دیکھیں کوئی اپنی کیونکہ فیملی ایوینڈ ہمارا بہت زیادہ یہ ریسٹرکشن ہے بہت زیادہ کہ آپ جب آئیں گے تو بڑا فیملی ٹیپ کا لگ ہے ہر لڑکی ہر فیملی سے کنڈک کر سکتے یہ فیملی کی طرح اور ہر بیوٹیشن ہمارے لیے جو ہے ان کی فیملی ہماری فیملی کی طرح اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ بچیاں بہت سٹرگل کریں یہ وہ بیوٹیشنز نہیں ہیں جو جن کے آگے پیچھے دس لوگ ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں لیکن زیادہ سی باتہ ان کو اور ان کو پرمیشن بھی نہیں ملتی ہے لیکن ہم لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور اکثر میرے برائیڈل کانٹسٹ میں جو یہ ارش میڈیا کی جانب سے ہوتا ہے میں اس کو دیکھ بھی رہی ہوتے ہوں تو اکثر کسی کی کوئی سسٹر برائیڈ بنی بھی ہوتی ہے کوئی چوٹی بہن بن جاتی ہے امیہ بھی بن جاتی ہے امیہ بھی بن جاتی ہے میں سمجھ رہی ہوں میں سمجھ رہی ہوں نہیں آچھا میں نے یہ خود میک اپ کر کے آتی ہے تو کبھی کبھی یہ خود اپنی پچھر دکھاتی ہے میں کہتا ہوں یا زینی تم اتنا پیارا خود پتہ نہیں پیاری یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتے اتنا خوبصورت اپنا اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہیں تو یہ کریشن ہوتی ہے آچھا ہمارا مقصد ہوتا ہے مجھے کسی نے کہا ہمارے پرگرام میں بہت نیشنلزم نظر آتی ہے ہم اپنے پاکستان کی ٹیلنٹ کہیں پر بھی ہو چاہے وہ یوٹ سے ریلیونٹ ہو چاہے بیوٹیشن ہو چاہے ہر بلسٹ ہو ہمارے پاکستان کا کہیں ٹیلنٹ ہوگا ہم انشاءاللہ میٹرو ون کی جانب سے جب بھی کوشش کریں گے اپنے مسکراتی صبح کی جانب سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ ہم پرموٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اچھا زینی آپ نے کیونکہ ہم اپنے ہم اپنے ہنڈر بیڈر شو کی بھی ڈسکس ہو گئی اچھا میں انتوان کھولر ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم ہمارا ہمارا بات کیجے والیکم اسلام ہیلو جی جی بولیے والیکم اسلام آمے سالیم بات کر رہی ہے جی مریم کی ہمارے چالیس سال جی اور ان کی پیگمنٹ اکشن چالی جی آپ پوچھ لیے آج مجھے ڈاکٹر میرا سباٹ سرنی جی جی بولیے آپ کی پروبلمز یہاں ڈسکس ہو چکی ہیں آپ کو پیگمنٹیشن میری پروبلم اسکلین کی پروبلم ہے اور میں آپ سے پیگمنٹیشن لینے چاہتی ہیں اسکلین کے حوالے سے جی بلکل بلکل مریم آپ کلینک پہ آ سکتی ہیں آپ کی نمبر میرا سٹرول ہو رہا ہوگا آپ سیف کر کے رکھیے اس نمبر کو اور آپ ٹائم لے کر میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئیے آپ کا انشاءاللہ آپ پیگمنٹیشن کا ٹریٹمنٹ کرتے اور بہت سی میں یہاں چیلنج بھی دوں گی کہ اگر کوئی بچی یہاں پر آکے اپنا ریزلٹ شیئر کرے یہاں پر اگر مجھ سے پیگمنٹیشن یا اکنی کا ٹریٹمنٹ میں تو چاہتے کوئی ٹریٹمنٹ کروارے بلکل کیجئے یہاں پر اگر یہ کراچی سے ہیں تو یہ تو آجائیں کال اچھا جس نے مریم نے کال کی ہے اور آپ کو دیکھیں اتنا چاہا کامپلیمنٹری لائی لیکن آپ کو لائیو یہاں پر آنا پڑے گا یہ ایک رسک ہے کچھ اگر آکو آپ کو پرمیشن سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ بچی ہیں نہیں ٹی وی کے سامنے ہم نہیں آئے گی ایک دیکھیں اب گھر میں جو ہمارے ماں باپ یا ہم سے ہمارے فیملی میمبر وہ بھی تو دیکھ رہے آپ کس کے دیکھ تو رہے لیکن خراب اس کے دیکھیں دیکھیں اس کو ان کو حوصلہ افضائی دینی چاہیے چینل پہ آنا کوئی بری بات بلکل بھی نہیں ہے یہاں اب وہ دور بلکل بدل گیا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹی وی پر آیا گیا ہے ہمارے اببا کیا کہیں گیا یا ہمارا بھائی کیا کہے گا ارے کیا ہو گیا ٹی وی پر آنے والے نہیں ہم بھی تو ایک بیٹھے میں دیکھیں ہر عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عزت کیسے بنانی ہے یہ یاد رکھی جو اگر آپ میں آج میرے خیال سے چودہ پندرہ سال ہم کو میڈیا سے ریلیٹڈ ہو گیا ہے بلکل کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ سکے آپ نے اپنا عزت مضبوط رکھنا ہے کہ کوئی دیکھنے والا کچھ کہی نہ سکے مجھے وہ آپ کی بات یاد آگی کہ وہ ایک فیملی تو اس نے کہا نہیں نہیں اس کو میری بیگم کو صرف ایک لیڈی دیکھیں گے ارے جس لیڈی کے پاس بیچاری وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے وہ بیٹی بھی ہے اپنے آسپٹل جب چلا رہی ہے تو اس نے بھی کئی پروسیجر سے پڑھ کے آئیو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے آپ اپنی وائف کو ایک لیڈی کے پاس ہی لے کے جانا چاہتے تو آپ کی وائف مطلب عزت ہے تو ان کی کسی کی عزت نہیں کونسپ مجھے سمجھ میں نہیں ہے سوچ ہمارے یہاں سوچ کو تبدیل ہونا پڑے گا سوچ آپ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بے پردہ ہو جائیں با پردہ خواتین میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں جو پردہ کرتی ہیں خواتین اللہ ہمیں بھی توفیق دے میں یہ کہتی ہوں ہمیں بھی توفیق دے اس چیز کی لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بہت اچھے تو ہم میں کوئی خرابی لیکن انکھوں میں سف شرم باقی ساری 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 کچھ لوگ پردہ میں بہت کچھ ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ جانے اللہ جانے یہ بہت اچھی بندہ کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کوئی گناہ کیا نہیں کیا لیکن آپ نے خود کھانا کہ آپ اپنی میجرنگ خود کرتے ہیں رسپیکٹ کی میجرنگ خود کرتے ہیں ہم آپ بات کریں گے بیوٹیشن کی اور مجھے یہ بتائیں آگے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے آج کل کیسے چل رہے ہیں آپ کا سلوان جو ہے آج کل تھوڑا سلو ہو گیا مہارم چل رہے ہیں مہارم چل رہے ہیں بوکنگ ہے آگے ٹائٹ کس ہم کا بزنس ہے ٹیک ہے اس کو شکفتہ کوٹ والی آجائے پر آئی بول رہی ہوں مجھے آئے پچھا سلوڑا 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 آپ کو کتنا فارم آپ ہیئر بہت اچھی کٹنگ بہت پیارا کرتی ہو تو آپ کس تین درمسترشن کر رہے ہیں دو دن بعد آئوں گے انشاءاللہ کٹنگ لے کے کٹنگ آئے پچھا سلوڑا ہیئر کٹنگ ہیئر کٹنگ ہیئر کٹنگ ہیئر کٹنگ ہیئر کٹنگ بہت اچھی ہیئر کٹنگ بہت اچھی میں اپنے ہیئر کٹ ہیئر کٹ کر لیتی ہو مجھے اجاز رومیرو نے اپنے سلون پر خود اداوہ تھی کہ ہمیرا آ جاؤں میں پورا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں آپ نے سلون بھی تو ساتھی ہے نا میں ایک ہل میں آپ کا نہیں لیکن سلون اب نہیں ہے سلون اب نہیں ہے سلون اب نہیں ہے میں نے دوبائی میں پیرا سلون رن کیا میں آل راؤنڈر بیو ٹیشن ہوں کبھی کل رات و رات مجھے دماغ میں ہے میں نے کہا میں اپنے لو لائیٹ اپنے خود کے لیتی لیکن ان کے بس ٹائم نہیں اس لئے سلیے سلون پر ہی ہی فوکس کر رہی ہے چلی گا اس سے آگے مت جائے گا ورنہ آپ آؤٹ آف رنج ہو جائیں گی جس چھوٹی چھوٹی سٹی پلی جیے گا 1 2 3 اور کیمرے کے سل رہیے گا مہا جا کے سانگ ریڈیو پر بوف کی جیے گا ٹھیک ہے جی ہماری در میں اس وقت ہمارا غزالی اور ہمارا ناز from غزالی برینڈ ہمارا در ایس پنسیب بھی نہیں 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 موسیقا 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 کی ہیئر سے ریلیونٹ سکن سے ریلیونٹ اور جب بیوٹی سیگمنٹ آتا ہے تو افکورس ہم آپ کو برائیڈل دکھاتے ہیں اور جب برائیڈل کی بات ہوتی ہے تو ڈریس is very countable تو اس سے بھی ریلیونٹ ہم چاہتے ہیں جو نیو کمبرز آگے آنا چاہتے ہیں ہمیں انہیں بہت اپیشیٹ کرنا چاہیے اس وقت ہماری در میں شیزا موجود ہیں لباس گھر ان کا ہے جو آوٹفٹ جو اس پر کام کری ہیں تو شیزا کو میں کرتے ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اور شیزا جو ہے بلکل یوت سے میں کہوں گی یہ یوت کو پریزنٹ کر رہی ہیں اور نیو ٹیلنٹ ہیں اور آگے آنی شیزا کیسے ایک شوق بڑھا آپ کو اس لباس گھر کو پریزنٹ کرنے میں بسپل سے ایک شوق تھا اور بینکس نے ماما نے بہت سپورٹ کیا کاملی نے خالا خالوں نے بابا کے بعد ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا تو بس شوق وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا ایک برینڈ بن گیا ایک برینڈ بن گیا ماشاء اللہ اچھا آپ کے منی جتنے ڈریسز دیکھے ہیں اور میں نے یہ بھی بتا ہوں میں نے اید شومین کے ڈریسز بھی بہر کیا تھے ٹھیک ہے بہت پہارے ڈریسز تھے آپ نے زیادہ تر میں نے دیکھا پارٹی ویرز جو شاہدی میں پہننے والے ہیں وہ زیادہ یہ کیا ریزن ریزن یہ کہ ہم لوگ میں ویشن میں کام کرتی ہیں کیونکہ ویشن میں دائر ہیں ہم لوگ ویشن میں دائر ہیں پاکستان میں ہنے والے ہیں جو ہم خود ویارت کر سکتے ہیں ہم وہی ویارت ہے تو زیادہ اچھا ہے بہت پیاری بات کی ہے made in پاکستان ایک دن شیزہ آپ کے ساتھ ایکسکلوزیف شو کروں گی اور بس یہ کہ تھوڑا سا ٹائم کی ہوگا ہے لیکن انہوں نے ایک موڈل بہت پیاری پریزنٹ کے میں چاہ رہے ہوں یہ پروگرام جو ہے ان کی طرف چلہ جائے آپ کی پریزنٹیشن میں چاہوں گی یہ تھوڑا ڈسکس کریں اور سانگ ریڈی رکھے گا ہم نے پلے ان کو ریم بک کروانی ہے یہ سوٹ بڑا خوبصورت لگ رہے اس پر کوئی شک نہیں ہے یہ کیا سوچ کی آپ نے کریئیٹ کی ہے میں نے یہ جو ہے وہ ایک پارٹی میں اچھا مطلب ایک دلہن تو نہیں پینے گی بہت دلہن کی بہت ضرور بہت تو اس حساب سے اس میں برائٹری ہے اور اس میں نیٹ ہے جو تب جتنا ٹرین ہے آپ نے نیچے جو برات جا رہی ہے گھوڑے پر بہت دلے کی بہت دلے کی بہت بہت سکتی ہے یہ بہت اچھا ایک یونیک ہے یہ ہے یہاں پر آپ کا سانگ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ ان کے اوپر کیپچر بھی ہوتا رہے گا سانگ بھی اب آپ بریف بھی کرتے ہیں جب سانگ ریڈی ہو جائے تو ریموک ہو جائے گا اچھا بڑے پیارے فلاورز بہرہ لگائیں بڑے خوبصورت ہم ایسے زیر سے 피ھر ہفتیں جاؤں میں اوپر لگ کی جو ہے یہ اوپر ون���انی JR یہ جو میں وٹرین تو آپ جات وہ بھٹے جان کی جان کی کا شخص Study بچی پر ٹرین 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 پھٹیک ہے اور اس کے چھل ع FA hacen اسے بڑے چھل کے دانے آپ نے جس ریموک کے بعد ملتے ہیں ریموک کے بعد جی ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر